تو اب اس کلاس میں میں آپ کو جو ہماری فرسٹ بک ہے ٹین کلاس کی فرسٹ فلائٹ اس کے سارے لیسنز پروز کے پویٹری کے ان کی سمری بتانے والا ہوں ان کے آثار کے نام بتانے والا ہوں چلو تو دیکھتے ہیں جلدی سے ہمارا جو فرسٹ لیسن ہے ٹھیک ہے فرسٹ لیسن ہے ہمارا آ لیٹر ٹو گاڈ آ لیٹر ٹو گاڈ اور جیسے لکھا ہے جیل فلوینٹس نے جیل فلوینٹس یاد کر لیں آج سے آ لیٹر ٹو گاڈ جیل فلوینٹس یہ سٹوری ہے ایک فارمر کی جس کا نام ہے لینچو لینچو کا گھر ایک چھوٹی سی پہاڑی کے چھوٹی کے اوپر ہے اور وہاں پر کیبل اسی کا گھر ہے اس گھر سے ندی پھول کھیت کے میدان کھیت میدان سب دیکھتے ہیں لینچو بہت ہی مہنتی کسان ہے سیدھا سادھا کسان ہے اور اس سمائے لینچو کی جو فصل ہے اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے پانی کی بہت اچھی بارس ہو جائے اچھی نہ ہو تو بوندہ باندی ہی ہو جائے اور لینچو پورے دن آج اس نے کچھ نہیں کیا سبائی اس آسمان کی طرف دیکھنے کے بارس ہو گی بارس ہونا شروع ہوتی ہے جیسے ہی بارس ہونا شروع ہوتی ہے تو لینچو کھڑا ہوا ہے اپنی بائی کے ساتھ اپنی پتنی کے ساتھ اپنے گھر کے باہر اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بارس یہ بوندہ ہیں یہ بوندہ نہیں ہیں یہ پیسے ہیں جو چھوٹے بونے ہیں وہ پانچ روپے کے سکے ہیں ٹین سینٹس ہیں اور جو بڑی بونے ہیں وہ دس روپے کے سکے ہیں بونہ باندی ہو رہی تھی لینچو بہت خوص ہو رہا تھا تب ہی کیا ہوتا ہے بونہ باندی اولے میں بدل جاتی ہے جب بونہ باندی اولے میں بدلتی ہے اولے اتنے تیج پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ پورا کھیت ایسا لگتا ہے جیسے کہ سپید چادر اولی ہو پوری فصل بیکار ہو جاتی ہے لینچو بہت دکھی ہوتا ہے اس کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے کہ اب وہ اپنے پریوار کا پیٹ کیسے بھرے گا کیسے دوبارہ سے بیچ بھوئے گا کیسے کیا پریوار کو کھلائے گا اس کی پتنی وہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن اسے بھگوان پر بہت زیادہ بھروسہ ہے وہ اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ جیسے بھگوان سب کے ہردہ میں رہتا ہے وہ تو سب پریشانی جانتا ہے وہ بھی چیز جب ہماری لیتا ہے جو انسان کے اندر ہو اندر آتما میں ہو بھلے وہ بولے یا نہ بولے تو بھگوان ہی ہماری سمجھ سے سل جائے گا اتنا زیادہ فیت تھا اسے بھگوان میں صبح صبح وہ اٹھتا ہے اور بھگوان کے نام کا ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں بھگوان سے کہتا ہے کہ اے پربو اب بہت مشکل ہے پسل نشٹ ہو گئی ہے اب بہت مشکل ہے کیسے گھر کو چلاوں اور پھر وہ بھگوان سے اس لیٹر میں لکھتا ہے کہ اب آپ ہی مدد کرو تو تو ٹھیک ہے نہیں تو پورے سال میرا پورا پریوار بھوک کر آئے گا اور وہ بھگوان سے سو پیسے ہنڈیڈ پیسوز پیسوز ایک لیٹن کرنسی ہے ہنڈیڈ پیسوز کی مانگ کرتا ہے وہ سہر جاتا ہے اس لیٹر کو لکھے پریسان تھا اور وہ لیٹر پوشٹ کر دیتا ہے جب اس لیٹر کو پوشٹمنٹ جو پوشٹمنٹ تھا وہ نکالتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اس پر لکھاتا ہے بھگوان میں جو کی بھگوان کے لیٹر لکھ رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کا بیروسہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تو وہ اپنے دوستوں سے اپنے ایمپلوائز سے کہتا ہے کہ ہم لوگ چندہ اکھٹا کریں گے اس بیکتی کو پیسے بھیجیں گے بھگوان کی طرف سے وہ اپنی سیلڈی میں سے بھی کچھ حصہ دیتا ہے اور زیادہ نہیں لیکن سیونٹی پیسوز وہ لوگ اکھٹا کر لیتے ہیں اور لینچو کو بھیج دیتے ہیں اس پر لکھتے ہیں ٹو گوڈ وہ اپنا نام نہیں لکھتا بھگوان کی طرف سے لکھتا ہے لینچو جب آتا ہے کہ میرا لیٹر آیا اسے جب وہ لیٹر ملتا ہے اس میں دیکھتا ہے اسے ستر پیسے ستر پیسو اس کو دیکھتا سیونٹی پیسوز کو دیکھتا وہ بہت ناراج ہو جاتا ہے گستہ ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ بھگوان نے بھیجیں کیونکہ اسے اتنا بسواز تھا اس کو یہ آشری نہیں ہوتا کہ بھگوان نے بھیجیں ہوں گے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ بھگوان بھیجیں گے اور بھگوان بھیجیں گے تو سو میں سے سو ہی بھیجیں گے ستر کیوں بھیجیں گے تو اسے لگتا ہے کہ پوشٹ ماسٹر پوشٹ پورفیس والے ایمپلائنس ہیں یہ پیسہ چورا لیا ہے جو بچے ہو تیس پیسے ہیں وہ ان لوگوں نے لے لیا تو اسے وہ کہتا ہے بنچ اوپ کروک سو تیس اور بھیجئے میں نے اتنے ہی مانگے تھے جتنے ہی مجھ کو جدوعت ہے تو اس لیٹر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کو بھگوان ہے فیتھ ہے تو کئی نہ کئی سے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو آپ کی مدد کرے گا اور اگر ہم پوشٹ ماسٹر کی جگہ ہوتے آپ پوشٹ ماسٹر کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے تو آپ سوچئے کیا آپ بھی بہی کرتے جو پوشٹ ماسٹر نے کیا اگر آپ بھی لینچوں کو پیسے بھیجتے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ فرسٹ لیسن تھا دوسرا اس کا اب ہم فرسٹ پویم کی بات کر رہا ہے ڈسٹ اوپ اسنو ہماری فرسٹ پویم ہے اس کا نام ہے ڈسٹ اوپ اسنو اس کے رائٹر ہیں پویٹ ہیں روبرٹ فرسٹ اس کو اچھے سے یاد کر لینا یہ جو پویم ہے وہ بتاتی ہے کہ پویٹ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے وہ باہر گھوم رہا ہے تب ہی جا کے کیا ہوتا ہے ایک دھتو ہیملوک ٹری جسے ہم کہہ دھتورے کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے اس پر ایک کووہ بیٹھا ہوتا ہے جو کووہ کب اڑتا ہے تو وہ ہل جاتا ہے پیڑوں سے برپ اس کے سر پہ گر جاتی ہے اس سے اس کا امور چینج ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب بچوئے دن کا بہت اچھا استعمال کر لیتا ہے یہاں پر ایک یونک چیز یہ ہے کہ پویم میں اس نے کرو یہ سمبول ہیں کائکہ سورو کا دکھ کا اچھلی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا موٹ ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ہماری پہلی پویم تھی دوسری پویم ہے فائر اینڈ آئیس دوسری پویم کا نام ہے فائر اینڈ آئیس اور اس کے جو اس کے جو رائٹ پویٹ ہیں وہ ہیں روبرٹ فرس وہ بھی روبرٹ فرسٹ ہیں فائر اینڈ آئیس کا مطلب ہے وہاں پویٹ کہتا ہے کہ اگر دنیا کا انت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا انت آگ سے ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کا انت برپ سے ہوگا اگر میں بات کروں تو پہلے اسٹینجام وہ کہتا ہے کہ اگر میں بات کروں تو میرے حساب سے جو دنیا کا انت ہے وہ آگ سے ہوگا میں ان کا فیور کروں گا کیونکہ میں نے ڈیزائر کو دیکھا یہاں پر وہ ڈیزائر مطلب اکچھا کی طلنا کائی سے کرتا ہے آگ سے کرتا ہے کہ ڈیزائر سب سے ختمناک چیز ہے آگ کی طرح ہی ہے تو اس کی دنیا انت ہوگا تو آگ سے ہوگا کیونکہ آگ میں ڈیزائر کو جانتا ہوں تو آگ اور ڈیزائر کو ایک سوان بتاتا ہے دوسرے اسٹینجہ میں کہتا ہے کہ اگر دنیا کو دو بار پیرس ہونا ہے پیرس ملکہ ختم ہونا ہے تو یہ کس سے ہو سکتا ہے یہ برب سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں ہیٹ کو بھی جانتا ہوں نفرت ہیٹ ہیٹ کی تلنا وہ کرتا ہے برب سے تو یہ برب سے بھی ہو سکتا اس طرح سے یہ پویم ہے اس کے بعد جو ہمارا دوسرا لیسن ہے اس کا نام ہے نیلسن منڈیلا لانگ باک ٹو فریڈم یہ نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کے پہلے اسویت ملکہ کالے فرسٹ بلیک پریسیڈنٹ تھے ان کے بارے میں ہے ان کی بائیوگرافی ہے نیلسن منڈیلا لانگ باک ٹو فریڈم جس کے رائٹر ہیں نیلسن منڈیلا ہی ان کے رائٹر ہیں اس کے بعد جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے نیلسن منڈیلا ای لانگ باک ٹو فریڈم اس کے آرثر بھی ہے نیلسن منڈیلا ایچلی یہ کہانی نہیں ان کی بائیوگرافی ہے نیلسن منڈیلا کی جو کی فرسٹ بلیک پریسیڈنٹ تھے جنہوں نے 10th of may 1994 کو 10 ماہ 1994 کو راشت پت کی سپت لی اور اس میں جو انہوں نے بھاسن دیا وہی بھاسن میں لکھا ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی آج میں بتا دوں کہ یہ جو انیگوریشن ہوتا ہے وہ ایم پی تھیٹر ایونین بیلڈنگ اوپریٹیوریہ ایم پی تھیٹر میں ہوتا ہے جسے انگریجو کا ساسن جہاں سے انگریجو کا ساسن چلتا تھا آج 140 دیسوں کے لوگ اس نیلسن منڈیلا کی سرکار کو سمرتن دینے کے لئے آئے ہیں یہ بتانے کے لئے آئے ہیں کہ وہ اپارتھیڈ بیوستہ کے خلاف ہیں اپارتھیڈ کا ساسن جو ہوتا ہے جس میں گورو کا ساسن ہوتا ہے اور کالے جو ہوتے ہیں وہ گلام ہوتے ہیں تو وہ اس کا بیروت کا جتانے کے لئے بتانے کے لئے آئے ہیں کہ آج جو یہ پرجات تانترک دیموکریٹک ملدہ ہوتا ہے لوگ تانترک نون ریشیل ملدہ جس کو بنا بھید بھاو کی جو سرکار بن رہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آج جو سارے ملٹری جنرلز ہیں وہ منڈیلا کو سلام کر رہے ہیں کیونکہ پہلے انہیں عریش کرنے کے لئے گھومتے تھے آج وہ انہیں سلام کر رہے ہیں نیلسل منڈیلا سب کا دھنبات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج میں جو بھی ہوں ان سارے کرانتکاریوں کے بجے سے ہوں جنہوں نے میرے لئے راستہ بنایا جس میں بولٹر سسلو اولیور ٹمو ایسے بہت سارے سہید لوگ تھے سروبات میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میلے ستنتا کا کیبال اتنا مطلب تھا کہ باہر گھومنے کو مل جائے رات میں گھومنے کو مل جائے پہلے گاڑی میں گھومنے کو مل جائے ندی میں تہرنے کو مل جائے لیکن جب میں بڑا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ میں سب سے بڑا ہے کہ کیا میں اپنی جمعیداریاں پوری کر رہا ہوں ہر انسان کی دو جمعیداریاں ہوتی ہیں پہلے اپنے پریبار کے پرتی دوسرے اپنے سماج دیش لوگوں کے پرتی کیا میں یہ جمعیداریاں پوری کرنے کے لئے فری ہوں اگر میں فری نہیں ہوں تو میں گلام ہوں اور یہی انہوں نے محسوس کیا تو پھر انہوں نے افریکن نیسنل کانگریس جوائن کری افریکن نیسنل کانگریس جوائن کرنے کے بعد پورا دیس ہی ان کا پریبار بن گیا ففٹیز کے دسک میں نائنٹین سکسٹی اور ففٹی نائن اور سکسٹی کے بیچ میں وہ عریشت ہوئے اس کے بعد چھتہائیس سال کچھ دن تک وہ جیل میں رہے اور پھر نائنٹین نائنٹین میں ہاں انہیس سو نبیہ میں انہیں ستن تا آجات کیا گیا اپارتیر ویبستہ کا انت ہوا اور وہ پہلے راشپتی بنے وہ کہتے ہیں ساحس کا مطلب ہے ڈر کا نہ ہونا ساحس نہیں ہے ساحس ہے کہ اگر آپ اپنے ڈر پر جیت پا لیتے ہیں اس کو آور کم کر لیتے ہیں تو آپ ساحسی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو اتیاجار کرتا ہے اور جس پر اتیاجار ہوتا ہے یہ دونوں ہی گلام ہوتے ہیں جو اتیاجار کرتا ہے جو اپریشر ہے وہ گلام ہے اپنی نافرت کا اور جس پر اتیاجار ہوتا ہے وہ تو گلام ہے ہی ان دونوں کی جو چیزیں ہیں ان دونوں کی مانتہ لوٹ چکی ہوتی ہے کیونکہ جو اتیاجار کر رہا ہے نسچے تھی وہ مانتہ نہیں ہے اس کے اندر ہوتی تو وہ اتیار چار نہیں کرتا اور جس پہ اتیار چار ہو رہا اس کے اندر کہاں سے وہ کہاں سے مانبتہ میں بسواس کرے گا لیکن وہ بادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جس دن وہ سپر لیتے ہیں اس دن دو نیسنل انتھم گائے جاتے ہیں ایک کالو کا اور ایک گورو کا وہ کہتے ہیں آج یہ میدان ایک رینوو کی طرح ہے کیونکہ آج ہر رنگ کے ہر رنگ کے ہر بحثہ کے لوگ یہاں پر ہیں اور اس طریقے سے وہ ساری باتیں اس میں کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہماری پویم جو دوسری پویم جو ہماری تیسری پویم جو ہے اٹائگر اندہ جو ایچلی اس کے جو پورٹ ہے وہ ہے لیسلے نورس یاد رکھ لینا نیسلے لیسلے نورس اے جو پویم ہے ایک ٹائگر کے بارے میں ہے کہ جب ٹائگر جنگل میں ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے اور جب وہ ایک چڑیا گھر میں پنجرے میں ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے جب وہ جنگل میں ہوتا ہے تو وہ ندی کنارے جہاں بوٹر رول ہے پانی کا جہاں پانی بھرا ہوتا ہے وہ بڑے دب کے لرک لرک ملو چھپ کر گھاس میں چھپ کے گھسٹ رہا ہے اسے بہت دور ایک ہرن دکھ رہا ہے جس ہرن پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے اس کا سکار کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے گاؤں والوں کو ڈراتا ہے گھراتا ہے گاؤں کنارے آکے لیکن اب جب وہ پنجرے میں بند ہے تو بس وہ سی میں چہل قدمی کر رہا ہے بیل بیٹ جیسے گھرے پر چہل قدمی کر رہا ہے جو وہاں چڑیا گھر میں جو گھومنے کے لوگ آتے ہیں ان پر دھیان نہیں دیتا ہے ان کو دھیان اس لئے نہیں دیتا ہے کیونکہ کیا دھیان دے کیونکہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اب رات کے سمیے وہ چمکتے ہوئے تاپنی بریلینڈ آئیس سے بریلینڈ کیا کو دیکھتا ہے بریلینڈ سٹارز کو دیکھتا ہے تاروں کو دیکھتا ہے سام رات کے سمیے اسے ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے وہ ہوتی ہے پیٹرولنگ کار کی جو کار وہاں پیٹرولنگ کرتی ہے اس کی کہانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ لیسن ہے وہ لیسن ہے ہمارا جو تھرڈ لیسن ہے وہ ہے ٹو اسٹوریز آف فلائنگ ٹو اسٹوریز آف فلائنگ ٹھیک ہے اس میں دو اسٹوریز ہیں پیری ہیس فرسٹ پلائٹ اور دوسری ہے بلیک ایرو پلین تو یہ جو ہماری فرسٹ فلائٹ یہ جو اس کے دو اسٹوریز ہیں اس میں پہلی جو اسٹوری ہے وہ ہز فرسٹ فلائٹ یہ ایک سیگل کی کہانی اسے لکھا ہے لیم او فلیٹ ہرٹی یاد رکھ لیں لیم او فلیٹ ہرٹی اور بلیک ایرو پلین کے ہیں فریڈرک فورسیت آپ سنو دھیان سے پہلے میں اس کی بات کروں گا ہز فرسٹ فلائٹ یہ ایک سیگل کی کہانی ہے سیگل ایک سمدری پکشی ہوتا ہے پہلی فلائٹ سے درتا ہے پہلی اڑان سے درتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے اس کے چھوٹے بھائی بہن اڑنا سیکھ لیا ہے مچھلی پکڑنا سیکھ لیا ہے تو اس کے ماں باپ اس سے کہتے ہیں بھئیت تو بھی اگر تُو نہیں اڑے گا تو کیسے کھانا کھائے گا بھونکو مر جائے گا اگر یہ اڑے گا تو گر جائے گا سائد چوٹ لگ جائے گی سائد مر جائے گا اس کے ماں باپ اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں اس سے دراتے ہیں کہ دیکھو تمہارے چھوڑے بھائی بہن اڑ رہے ہیں یہ لوگ کھانا کھا لیں گے تم ہونکے مرو گے اسے درواتے ہیں کہ تم ہونکے مرو گے لیکن اس کی حمد نہیں ہوتی ہے یہ سونے کا بہانہ کرتا ہے اٹھنا تندہ نہیں ہے اب ایک دن اس کے ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس نالائک کو کوئی کھانا نہیں دے گا تو کوئی کھانا نہیں دیتا کوئ بات نہیں کرتا اس کے بھائی بہن کھانا کھا رہے ہوتی ہیں اب سام تک اسے بہت بھینکر بھونک لگنے لگ جاتی ہے تو اب یہ سوچتا ہے کہ کیا کریں کہاں سے کھانا آئے کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے تب ہی کیا ہوتا ہے اس کی ماں کو ایک آئیڈیا آتا ہے اس کی ماں کیا کرتی ہے کہ مچھلی پکڑ کے لاتی ہے اور دور ایک دور جس پہاڑ پر یہ تھا دوسری پہاڑ پر کھڑ کے مچھلی کو پھارتی ہے اب اس کی بھونک اور زیادہ تیج ہو جاتی ہے ماں کی طرف ل چاہتا ہے کہ ممی تھوڑا سا دے دو مجھے بہت بھونک لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ اس کی ماں اس کی طرف آتی ہے ایسے چونچ میں مچھلی لے کے اب یہ پہاڑ پر بیٹھا ہوتا ہے در سے تو یہ بھی اس کی طرف آتا ہے کہ ممی میرے کو لائے کیلئے کے اچانک سے وہ لوٹ جاتی ہے لیکن یہ اتنا بھونک آتا ہے کہ اسے چھلانگ لگا دیتا ہے اور چھلانگ لگا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بھائیہ جیسے چھلانگ لگاتا ہے جیسے بھول جاتا چھلانگ لگا دیتا ہے پنک پھیل جاتے ہیں اٹومیٹرلی اڑنے لگ جاتا ہے جب یہ اڑنے لگ جاتا ہے تو ماں باپ اس کے بھائی بین سب بگل میں آ جاتے ہیں اس کی تاریب کرنے لگتے ہیں سب لوگ تاریب کرنے لگتے ہیں تالیاں بجانے لگتے ہیں الگ الگ آواز نکال کے اس طرح حصہ بڑھاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اڑنا سیکھ جاتا ہے در نکل جاتا ہے اس کے بعد ہے بلیک ایروپلین اس میں کیا ہوتا ہے ایک پائلٹ ہے ایک سینہ کا پائلٹ ہے جس کو چھ رہا ہے کائے کے لیے اپنے اس کے فیملی لندن میں رہتی ہے تو وہ رات میں اڑان بھر کے سوچتا ہے کہ سام تک وہ صبح تک وہ اپنے پریباد سے مل لے گا بریک فارس اونی کے ساتھ کرے گا تو کوئی اور پلین نہیں تھا تو یہ پرانا ڈکویٹا پلین تھا اول ڈکویٹا پلین اسی کو اڑاتا ہے بہت انٹیلیجن پائلٹ تھا بہت ہمت والا تھا جب وہ اڑاتا ہے تو موسم بلکل کلیر تھا تارے چمک رہتے ہیں وہ گھڑی میں سمائے دیکھتا ہے ڈیڑھ بجا تھا وہ آگے دیکھتا ہے لائٹیں چمک رہی ہیں سب لوگ پورا دیس سو چکا تھا اور وہ لنگلینڈ کی طرف نکل چکا ہوتا ہے تب ہی کیا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے ایک ٹوپان دیکھتا ہے اب اس کوئی پاس کوئی اچریہ نہیں تھا وہ اس ٹوپان میں ہمت کر کے گھوس جاتا ہے اس کا پلین خراب ہونے لگتا ہے سارے انسٹرومنٹ کام کرنا بند کر دیتے ہیں کیمپاس کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ٹوش کرنے لگتا ہے پلین فیول دیکھتا ہے تو کہ دس میٹ کا فیل بچا ہوتا ہے اب وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کیا کریں تب ہی کیا ہوتا ہے اس کے بغل سے ایک بلیک ایروپلین نکلتا ہے اور جو بلیک ایروپلین تھا اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے تب ہی اس کے بلیک ایروپلین کا جو پائلٹ تھا وہ اس کو اسارہ کرتا کہ میرے پیچھے آؤ تو اس کے پاس اور کوئی اچارہ نہیں تھا یہ اس کے پیچھے جاتا ہے جب اس کے پیچھے جاتا ہے تو تو پھان سے باہر نکل آتا ہے لینڈ کرتا ہے جب یہ لینڈ کرتا تو اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا افسوس نہیں ہوتا لگتا ٹھیک ہے آج چلو جو بھی ہوا اچھا ہوا نکل آئے آگئے پھر یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس پائلٹ کا دھنبات کرنا چاہیے تو یہ کنٹرولوں میں آتا ہے کنٹرولوں میں جو لیڈی بیٹھی ہوتی ہے اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس ویکتی کا نمبر دے دو یا اس کو بلا دو اس پائلٹ کو بلیک ایرو پلین والے پائلٹ کو تو وہ لیڈی اسے بڑے ہی سٹینجلی بڑے ہی حیرانی سے دیکھتی ہے کیونکہ اس توپان میں اس کے پلین کے علاوہ اور کوئی پلین نہیں تھا تو سوال آتا کہ وہ کونسا پلین تھا کیا وہ کوئی بھگوان تھا کوئی جادو تھا کوئی بھوٹ تھا یا پھر وہ اس کا ہی ہی ہیلوسینیشن تھا اس کا بھرم تھا سائد یہ اسی کا بھرم تھا وہ پائلٹ خود میں ہی بہت دیئرنگ تھا بہت حمد والا تھا بہت اینڈیلنگ تھا اس لئے وہ بچ کے آ گیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایک کہانی تھی اس کے بعد ہے اس کے بعد ہماری پویم ہے جس کا نام ہے how to tell wild animals یا animals اسے لکھا ہے کیرولین ویلز نے ٹھیک ہے یہ پویم ایچولی یہ کہتا ہے جو پویٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں وہ انسانوں سے اچھے ہوتے ہیں میں جانوروں سے زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہوں جانور جانور روتے نہیں ہیں جانور اپنے گلتیوں پر پچھتاتے نہیں ہیں جانور کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں جانور سانت ہوتے ہیں لڑتے نہیں ہیں کسی سے کسی سے عیرشہ نہیں کرتے ہیں کسی سے لڑتے نہیں ہیں ملوکہ عیرشہ نہیں کرتے ہیں روتے نہیں ہیں جو کام کرتے ہیں کسی کے آنکہ جھکتے نہیں ہیں بھالتو کا گھیان نہیں دیتے ہیں بھگوان کے بارے میں یا پھر کسی اور چیز کے بارے میں نیتکتہ کے بارے میں گھیان نہیں دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آج تک جب بھی میں سائے کئی نہ کئی وہ مجھے سگنل دیتے رہتے تھے میں ان سے ابو میری طرف اٹریکٹ ہوتے تھے مجھ سے سمند جوڑ رہے تھے اور میں بھی سائے میں نے ان پر دھیان نہیں دیا لیکن اب میں انیمال کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں انسانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں تو یہ ساری پوئے ہیں میں بہتاتا ہے جانوروں انسانوں میں انتر بتاتا ہے کہ جانور انسان جو ہوتا ہے پہلے گلتی کرتا پھر اس پر پچھتاتا ہے روتا ہے بے وطلب کی صلاح دیتا ہے لالچی ہے اسے سے عرشہ کرتا ہے سانت نہیں ہے کنٹینٹ نہیں ہے سنتوشت نہیں ہے اس کو پیسہ اکھٹا کرنا ہے اور 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 کی چاہت ہے جبکہ جانوروں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جانور کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں ہم لوگ انسان پور بجو کے سامنے اور ایسے لوگ جو ہم سے پہلے تھے ہمارے پور بجو ان کے سامنے جھکتے ہیں وہ نہیں جھکتے جانور روتے نہیں ہیں جانور پسینہ نہیں بہاتے ہیں جانور ہی جسا نہیں کرتے ہیں جانور اپنی گلتیوں پر پچھتاتے نہیں ہیں انسان گلتیاں کرتا اور پچھتاتا اس طریقے سے یہ پویم ہے اس کے بعد ہے دابال پویم اس کے بعد ہے جس کو لکھا ہے جان بیری مین نے اس کو یاد کرنا دابال پویم اسے لکھا ہے جان بیری مین نے آپ سنو یہ پویم ہے ایکچولی اس بقت کے بارے میں جو بقت ہم اپنے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں اور بعد میں جا کے پھر ہم اسی جگہ پہ پچھتاتے ہیں کہ کاس اگر وہ بقت ہم بیشت نہیں کرتے تو آج ساتھ کچھ اور ہوتا اسے ایک سمبول مانا گیا کہ ایک للکہ ہے اس کے پاس ایک بال ہے اس بال سے کھیل رہا ہوتا اس بال کو اچھالتا ہے وہ بال ٹپا کھاتے ہوئے میری لی مطلب ہیپی لی اچھالتے ہوئے جاتی ہے اور ندی میں چلی جاتی ہے اس کے سامنے وہ چاہتا تو اسے پکڑ لیتا جیسے ہم لوگ ٹائم بیشت کرتے ہیں چاہتے تو اس ٹائم کا سہی یوز کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے تو ایسے ٹپا کھاتے ہوئے وہ پانی میں چلی جاتی ہے اب وہ جب بال کھو گئی ہے اب وہ لڑکہ بڑا ہو گیا ہے اور اب وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ اس جگہ کو دیکھ رہا ہے جس جگہ پہ کیا ہوا تھا اس جگہ کو دیکھ رہا ہے جس جگہ پہ وہ بال گئی تھی مطلب آج ہم جب سمائے بتا دیتے ہیں سمائے ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کاسم نے ٹائم برباد نہیں کیا ہوتا تو کیا وہ بال اس کو باپس مل سکتی ہے وہ بال باپس نہیں مل سکتی چاہے اسے پیسہ دے دیا جائے چاہے کچھ بھی دے دیا جائے لیکن وہ بال باپس نہیں آ سکتی ملکہ وہ وقت باپس نہیں آ سکتا دوسری گینے پیسہ تو ایک باہری چیز اس سے دوسری گینے خرید جا سکتی ہیں لیکن وہ گین جو چلی گئی وہ نہیں خریدی جا سکتی ہے جو سمائے نکل گیا وہ نہیں خریدا جا سکتا ہے پوئیٹ بھی کہتا ہے کہ میں بھی اس کو تسلی نہیں دوں گا کیونکہ وہ لڑکا جو ہے اب وہ سمجھ رہا ہے کہ کھونا کیا ہوتا ہے وقت برباد کرنا کیا ہوتا ہے لاؤسٹ کا جو آرٹ ہے جو کلا ہے جو گرنت ہے کھونے کا گرنت اس کے بارے میں اسے جانکاری مل رہی ہے تو ایکچولی یہ پوئیم پوری طرح بال کو ایک ایسی چیز کو سمبول مانا گیا ہے جو ایک بار کھو گئی تو باپس نہیں آئے گی جو وقت ہمارے جندگی میں ہوتا ہے جس کا ہم صحیح یوز نہیں کرتے ہیں بعد میں پھر ہم سوچتے ہیں کاس ایسا ہوتا کاس بیسا ہوتا اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ پوئیم تھی ہماری اس کے بعد ہے ہاں اس کے بعد ہمارا نیکس لیسن ہے فروم دا ڈائرے آف این اے فرینک اسے این اے فرینک نے لکھا ہے اچولی این اے فرینک جو ایک لڑکی ہے یہ یہودی لڑکی ہے تو اس سمائے کی کہانی ہے ہٹلر کے ٹائم کی تو یہ این اے فرینک جو ایک لڑکی ہے جس کے فادر ٹھیک ہے مدر یہ سب یہودی لوگ تھے تو یہ ہٹلر سے بھاگ کے ہاللینڈ بے آ کے کہیں چھپ گئے تھے ایک دو کمروں میں یہ لوگ دو سال تک چھپے رہے اور اس سمائے جو این اے فرینک جو چل رہا تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور چونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور وہ کہتی ہے کہ کسی پہ میں بھروسہ نہیں کر سکتی کسی سے اپنی فیلنگ سیئر نہیں کر سکتی کیونکہ لوگوں میں اتنا پیسنس نہیں ہے کہ تمہاری پریسانیاں سن سکیں تمہاری باتیں سن سکیں اس لئے این ای کو اس کے تھرٹیند بدے پر اس کے تیرہے جنمدن پر اس کے پتا ایک ڈائری دیتے ہیں جس کا نام وہ کٹی رکھتی ہے جس کا نام وہ رکھتی ہے کٹی اور کٹی کو وہ اپنا بیسٹ پرنٹ مانتی ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ ایک باہر سے آئی تھی ڈائری ہے تو باہر سے آئی تھی لیکن وہ اس کو اپنا بیسٹ پرنٹ مانتی ہے اور اس میں ساری باتیں لکھتی ہے سب سے پہلے وہ اپنی فیملی کا بریف سکیچ دیتی ہے کہ پریبار میں کون کون ہے ماں ہیں پتا ہیں دادی تھی ان کے ساتھ جو کافی دن تک رہی تھی لیکن اب دادی نہیں ہے جن کو وہ بہت یاد کرتی ہے اتنا پیار کرتی ہے کہ اپنے تیرے جنم دن پر ایک کنڈل وہ اپنے دادی کے نام کی رکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھلے کسی سے بولتی نہیں ہوں لیکن دادی سے بہت پیار کرتی ہوں اس کی بین ہے مارگیٹ کر کے ٹھیک ہے اس کے جو بڑی ہے مارگیٹ کے جنم دن پر اینی کا ہی جنم ہوا تھا تو وہی اس کے لئے گپٹ بن گئی تھی ٹھیک ہے تو اس ڈائری میں بہت ساری چیزیں لکھتی ہے اب وہ اسکول کے بارے میں لکھتی کہ ہم لوگ اسکول میں کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کلاس میں ہوتا کیا ہے کہ آج یہ نیڑے ہونا تھا کہ کون لوگ انگلی کلاس میں جائیں گے کون نہیں جائیں گے تو سب ہی اس منجس میں تھی کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں تم چلے جاؤ گے تم چلے جاؤ گے لیکن اینے کو لگتا ہے کہ وہ اس وست ہے کہ وہ اور اس کے سارے فرنڈ پاس ہو جائیں گے وہ کہتی ہے کہ ٹیچر کیا ہو سب سے زیادہ ایک انیسپیکٹڈ پرانی ہوتا ہے وہ کیا کب ڈیسیجن کب کون سا ڈیسیجن لے لے کچھ کہہ نہیں سکتے تو اس لئے ہو سکتا جن کو پاس ہونا ہے جن کو نہیں ہونا ہے وہ پاس ہو جائیں جن کو نہیں ہونا ہے وہ نہ ہو پائیں یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بتاتی ہے اپنے پرنسپل آنے اسکول کے پرنسپل جس میں سکس کلاس سے پڑھتی تھی میسیس کا پورس جس کی پرنسپل تھی پہلے وہ سکس تک کسی اور اسکول میں پڑھی تھی اور اب کسی اور اسکول میں جس کی پرنسپل میسیس کا پورس تھی جن سے وہ بہت پربہاوے تھی یا کہیں کہ انہوں وہ اینی کا بہت دھیان رکھتی تھی اور انہوں نے وہ اینی کو وہ آج بھی یاد ہیں مسٹر کسنگ ایک تیچر ہے جو کہ میتمیٹکس پڑھاتے ہیں اور تھوڑے سے تھوڑے سے اسٹرک لگتے ہیں اس کو کیونکہ وہ اینی سے تھوڑا سا انڈیفرنٹ ہیں یا کہنا راج ہیں وہ اس لیے کیونکہ اینی کلاس میں بہت زیادہ بات کرتی ہے وہ ایک نہیں بلکہ تین تین بار اسے ایشٹا ہومبک اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ بات کرتی ہے اور ہومبک کا ہمیسا ٹاپک اس کے بات اس کے ریلیٹیوز ہوتا تھا ملکہ ٹاکیٹیب ہونے سے چیٹر باکس ہونے سے اینی پہلا ایسے لگتی ہے اور اس میں وہ کہتی ہے کہ بھئیہ میرا کوئی قصور نہیں ہے چونکہ کیا ہے کہ میں بات کرتی اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میری ماں بہت بات ہو نہیں ہے اور ماں کے بجے سے ہی ماں کے ہی جینس میرے میں آیا ماں باپ کے کونوں بچوں میں آ جائیں تو بچارے بچے کھا کریں یہ سب میری ممی کارن ہے حالانکہ اور اس کے بعد دوسرا تیسرا جو ایسے دیں گے ٹھیک ہے بھئیہ دیوی جی تم بات کرتے رہی ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اس چپٹر میں ہیں اب اس کے بعد ہماری پوئے ہیں ہمیں آمانڈا ٹھیک ہے جس کے رووین کیلن رووین کیلن اس کے کیا کہتے ہیں پوئٹ ہیں تو سب سے پہلے تو آمانڈا سمجھ لیتے ہیں آمانڈا ایک چھوٹی سی بچی کے بارے میں ہیں ایک دس سے بارہ سال کی بچی ہے جو کی ماں باپ کی روکٹوک سے پریشان ہے آمانڈا کی ماں اس سے کہتی ہیں کہ آمانڈا ٹیڑے مت بیٹھو کندے مت اچھکاؤ یہ مت کرو ٹھیک ہے اپنے جوتے ساپ کر لو اپنا روم ساپ کرو اپنا ہوم بک کر لو ناکھون مت چباؤ یہ ساری باتوں سے وہ تنگ آ جاتی اس کو لگتا ہے اچھا تو ایک ایسا کوئی سمدر ہوتا جس میں میں ایک مرمیڈ کی طرح اکیلی رہتی اور بڑیا گھومتی رہتی ایمرلینڈ چمکیلا سمدر ہوتا تو میں وہاں رہتی جب ماں بار بار روکٹوک کرتی تو وہ کہتی اس سے اچھا تو آنات ہوتے یار بڑیا سڑک پر گھوم رہے ہوتے ہیں ننگے پر کوئی روکٹوک نہیں ہوتی پھر وہ اس کو ریپونجل کے بارے بات کرتی ہے جو ایک مووی ہے ٹینگل کر کے جس میں ریپونجل کر کے ایک لڑکی تھی راجکماری تھی جس کو ایک چڑیل ایک بچ ایک مینار میں اوپر بند کر دیتی اس کے بہت لمبے بال تھے انہی بالوں سے وہ چڑھ کے اوپر جاتی ہے تو وہ کہتی کہ اگر میں ریپونجل ہوتی تو میں بڑیا مینار میں سانتی سے رہتی وہاں کوئی نہیں ہوتا لیکن میں اپنے بال کبھی نیچے نہیں ڈالتی کیونکہ بال کے اونیچے نہیں ڈالتی بال نیچے ڈالتی تو کوئی نہ کوئی چڑھا تھا ان بالوں کو پکڑ کے مینار کے اوپر آ جاتا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ کاس میں اکیلے رہتی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا نیکس لیسن ہے ہنڈرڈ ڈریسز ون اور ہنڈرڈ ڈریسز ٹو ایک ہی سٹوری ہے اس کو ہی کنٹینیو کیا گیا ہے پہلے ہنڈرڈ ڈریسز ون ہے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہنڈرڈ ڈریسز ٹو اور اس کے جو اوثر ہیں اس کے ہنڈرڈ ڈریسز بن کے وہ ہیں ایلینور ایسٹرس ایلینور ایسٹرس اس کے ہیں اب یہ کیا ہے یہ کہانی ہے بانڈا بانڈا پیٹرونز کی بانڈا ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے بانڈا پیٹرونز کی جو امریکہ میں رہ رہی ہے لیکن ایک پالس گر ہے ملکہ پولینڈ کے لوگ ہیں گریب لوگ ہیں اور یہ آکے یہاں امریکہ میں سیٹل ہو گئے ہیں بانڈا کے پاس ایک ہی نیلی ڈریس ہے جو وہ روز پہن کے آتی ہے اور وہ بہت فیڈ ہو گئی ہے فیڈ مطلب بھدی سی ہو گئی لیکن ساپ ستری رہتی ہے اب اسکول میں ہوتا کیا ہے کہ بانڈا جو ہے وہ پیچھے والی روم ہے لاسٹ چیز سے نیکسٹ چیز پر بیٹھتی تھی لاسٹ چیز سے نیکسٹ چیز پر اور وہ یا ایسا تھا جس میں ناپ پڑھنے والے بچے بیٹھتے تھے یا ایسے بچے بیٹھتے تھے جن کے نمبر کم آتے ہیں جو سور مچاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بانڈا سور مچاتی تھی اس لئے وہ وہاں بیٹھتی تھی نہیں بانڈا بہت اچھی لڑکی تھی وہ تو بہت کبھی کبھار مسکراتی تھی یا ہستی تھی لیکن کیا ہے چونکہ وہ دوسرے بچوں سے دور رہنا چاہتی تھی دوسرے بچوں اس پر کمنٹ کریں دوسرا جب وہ بوگن سائٹ سے چل کر آتی تھی ادھر بہت کیچڑ بیچڑ رہتا تھا اس کی جوتے گندے ہو جاتے تھے تو اس لئے وہ ادھر بیٹھا کرتی تھی ٹھیک ہے سانت لڑکی تھی بالکل چپچا بیٹھتی تھی اب اس میں دو لڑکیاں ہیں میڈی اور پیگی پیگی کیا ہے ایک امی لڑکی ہے بہت زیادہ اور میڈی اس کی سہیلی ہے لیکن وہ گریب ہے اب ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں کہ بانڈا کا جو نام ہے پیٹرونز کی وہ بڑا عجیب لگتا ہے تو یہ لوگ اس کے نام کا مجاہ کھولاتے ہیں اور یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اس کے پاس ایک ہی ڈریس ہے یہ ہی پہن کے آتی ہے تو یہ اب روز کیا کرتے ہیں کہ اسکول کے باہر ہی ایک نکڑ پر رکھ جاتے ہیں بانڈا کو آتے جاتے پریسان کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بانڈا تمہارے پاس کتنی ڈریسز ہیں کیوں بانڈا تمہارے پاس کتنے جوتے ہیں کیوں بانڈا کونسے رنگ کی ڈریسز ہیں اب بانڈا بہت تنگ ہو جاتی ہے بچاری تو ایک دن وہ ان سے کہہ دیتی اس سے چھٹکارہ پانے کے لئے کہ میرے پاس ہنڈرڈ ڈریسز ہیں الگ الگ کلر کے تو وہ کہتے ہیں کہاں رکھے ہیں کوئی علماری میں رکھے ہیں اب اس بات سے ان کو اور چڑھ جاتے ہیں ان کو مجاہ آتا ہے کہ اچھا ہنڈرڈ ڈریسز ہیں جھوٹ بول لئی ہے تو بیسے پیگی بہت اچھی لڑکی تھی اگر کسی جانور کو بھی دکھ میں دیکھ لیتی تھی کوئی پریسان کرے تو رونے لگتی تھی لیکن بانڈا کے کیس میں پتہ نہیں کیوں وہ بانڈا سے ایسے چڑھی رہتی تھی حالانکہ میڈی بانڈا کا مجاگ نہیں اڑھانا چاہتی تھی لیکن اب پیگی اڑھا رہی ہے تو پیگی کے ساتھ کھلے ہونا ہے وہ کچھ بولتی نہیں تھی بچ کھلی رہتی تھی تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ اب بانڈا کو روز یہ لوگ پریسان کرتے ہیں پہلی بار ایک دن وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ میرے پار ہنڈرڈ ڈریسز ہیں تو وہ بار بار پوچھتی ہیں کون سے رنگ کی ڈریس ہے تو بتاتی ہے ایک بلو ڈریس ہے ایک گرین کلر کی ہے جس میں ریڈ ٹرپنگز ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا ریڈ ٹرپنگز ہیں پھر تو تم اس میں وہ لگتی ہوگی کیا کہتے ہیں بلکہ کرسماس ٹری لگتی ہوگی پھر ایک دن پوچھتے ہیں تمہارے پاس کتنے جوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سکسٹی پیر آف سوز ہیں اب یہ اس کو بہت پریسان کرتی ہیں اب آج کیا تھا منڈے اور ٹیوز دے دو دن ہو گئے جس سے بانڈا اسکول نہیں آئی تھی اس کے پہلے ایک چیز اور ہوئی تھی کہ ایک ڈرائنگ کامپٹیشن ہوا تھا جس میں لڑکوں کو ناؤ کا چطر بنانا تھا اور لڑکیوں کو ڈریس کا چطر بنانا تھا تو جس میں بانڈا نے بھی حصہ لیا تھا ٹھیک ہے اب آج جو تھا آج کا دن تھا اور آج بانڈا دو دن سے نہیں آ رہی تھی منڈے اور ٹیوز دے کسی نے اس کی پریزنس اب سینس کو نوٹس نہیں کیا تھا کہ وہ نہیں آئی ہے میڈیو اور پیگی نے بھی نہیں جو کی اتنا دن سے اسے یہ گیم کھیل لہی تھی اس کو پریسان کر رہی تھی ٹھیک ہے لیکن جب وہ باہر نکلتی ہیں اسکول کے آتے سے ہمیں اس کا بیٹ کر رہی ہوتی کہ وہ آئے تو اسے پریسان کر رہے لیکن وہ نہیں آئی تب انہوں نے نوٹس کیا کہ بانڈا دو دن سے آنی رہی ہے اب آج ریزلٹ آنا تھا تو ریزلٹ میں کیا آج ریزلٹ آنا تھا تو ناؤ جیک ایک لڑکا تھا جس نے لڑکوں میں ڈرائنگ کمپٹیشن جیتا تھا ٹھیک ہے میس مہسن جو تھی وہاں کی کلاس ٹیچر تھی بانڈا کی روم تھرٹین کلاس نمبر روم تھرٹین داؤن کا تو آج میس مہسن کہتے ہیں کہ لڑکیوں میں دیکھو یہ ساری بہت ساری ڈرائنگ اس کی ہنڈرڈ ڈرائنگ لگی ہوئی تھے الگ الگ ڈریسز لگی ہوئی تھیں کلاس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیجیتا کا یہ ہے دیکھو اور بیجیتا کون ہے بیجیتا تھی بانڈا پیٹرونز کی کو بتائی تھی کہ ہنڈرڈ ڈریسز وہ سب کے سکیچ اس نے بنایا تھے اور دو ڈریسز میں تو ان لوگوں کے بھی سکیچ بنا دیئے تھے انہوں نے تو پیگی اور میڈی نے دیکھا ہنڈرڈ ڈریسز بنایا تھے اس نے جو بھی بولا تھا مطلب بھلے اس کے پاس ڈریسز نہیں تھے لیکن اس کے دماغ میں وہ ساری چیزیں تھیں وہ بہت بریلینڈ لگی تھی اور وہ کہتی ہیں مس میشن بتاتی ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ سب لوگ دیکھو سب لوگ دیکھتے ہیں سب تالیاں مجھاتے ہیں سیڈیاں مجھاتے ہیں لیکن بانڈرا اس دن نہیں آتی ہے اب تب ہی کیا ہوتا ہے کہ ایک لیٹر آتا ہے پین تھا چپراسی تھا وہ لیٹر لے کے آتا وہ لیٹر اچھلی بانڈرا کے فادر کا تھا وہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ دوسرے سہر سپٹ ہو رہے ہیں اب میرا بیٹا اور بیٹی آپ کے سکول میں نہیں آئے گا اب میری بیٹی کو اس کے نام سے اس کے عجیب نام سے کوئی چڑھائے گا نہیں ہم بڑے سہر میں سب ٹھو رہے ہیں تو ایسی چھوٹی سوچ نہیں ہوگی کہ میری بیٹی کو پریسان کریں اس کے نام کے لیے اس کے ڈریسز کے لیے یہ بات جب سنتے ہیں مس میشن کہتی ہیں مس میشن یہ بات پتر کو پڑھ کے بہت نراس ہوتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ بچوں نے غلط کیا حالانکہ وہ ناراج نہیں ہوتی لیکن دکھی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے جان مجھ کے تو ایسا نہیں کیا ہوگا آپ لوگوں کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے آپ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں اور جب وہ پیدا چلتا ہے میری اور پیگی کو کہ ان کے پریسان کرنے کے بجے سے بانڈا نے سکول چھوڑ دیا اور دوسرے سٹیٹی چلے جانے تو وہ بہت دکھی ہوتی ہیں میری بھی پیگی دکھاتی نہیں ہے میری تو بہت زیادہ پریسان ہو جاتی ہے تو میری پیگی سے کہتی ہے کہ کیا چلے اس کے پاس بانڈا کے باس تو وہ پیگی اوپر دکھاوا کرتی ہے چلو چلتے ہیں ابھی تو گئی نہیں ہوگی تو یہ لوگ بھاگ کے وہاں جاتے ہیں لیکن جب تک یہ بانڈا کے گھر پہنچتے ہیں بانڈا کا گھر بھی بیسا ہی تھا اس کی ڈریس جیسا ساپ سترہ لیکن پرانا سا لیکن نکل چکے ہوتے ہیں اب اس بات سے یہ بتانا سا ہی نہیں سہوں گی اگر آج کے بعد پیگی نے بانڈا جیسا کسی کے ساتھ کیا تو میں ابھی اس کے دوستی چھوٹ جائے لیکن میں اس کا بیروت کروں گی چپ چاپ نہیں رہوں گی حالانکہ میڈی نے کبھی بانڈا سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن وہ چپ رہتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیگی کو بڑھاوا دے رہی ہوتی ہے تو وہ decide کر لیتی ہے کہ اب ایسا کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا تب اسے تھوڑی سانتی ملتی ہے پھر میگی اور پیڈی ملکے بانڈا کو پرانے پتر پتی پر ایک لیٹر لکھتے ہیں حالانکہ وہ اس ماں بھی مانگنا چاہتے ہیں لیکن ماں بھی نہیں مانگتے ہیں وہ اس میں نورمل لیٹر لکھتے ہیں جو دوست دوستوں کو لکھتے ہیں وہ لیٹر بھیجتے ہیں لیٹر چکی باپس لوٹ کر نہیں آتا تو سائر بانڈا تک پہنچ چکا تھا لیکن ریپلائے نہیں آتا تو میڈی سوچتی ہے کہ وہ کیوں ریپلائے کرے گی ہم نے اسے اتنا پریشان کیا پھر کافی دن بعد کرسماس کا موسم تھا کرسماس کے بعد ایک پتر لیٹر آتا ہے کس کے پاس میس میشن کے پاس وہ بانڈا پیٹرونز کی کا تھا اس میں اس کا نیا ایڈریس بھی لکھا تھا تو وہ پڑتی ہیں وہ بتاتی ہیں ساری چیزیں کہ میں بہت اچھی ہوں میڈم آپ جیسے ٹیچر تو نہیں ہیں یہاں پہ میں آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کو مس کرتی ہوں لیکن میں خوش ہوں اور میری ڈروائنگ کے لیے تینکیو اور جو میری ڈروائنگ ہیں اس میں ایک میگی کو دے دینا اور ایک پیڈی کو دے دینا تو میگی اور پیڈی کو وہ دو دنوں ڈریس سے دے دیتے ہیں بلو بالی ٹھیک ہے بلو بالی بلتی ہے میڈی کو پیگی کو بلتی ہے لڑکی بنی تھی وہ میڈی ہی تھی تو اس کو لگتا ہے کہ ساید پیگی کی بھی چتر بنایا ہوگا پیگی کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پیگی کی ڈروائنگ بھی وہ اس نے بنائی تھی ملہ بانڈا کی جو دوڑے ایسس تھی جو اس نے میگی اور پیڈی کو کیپٹی نہیں وہ بلکل بیسی اس میں میگی کی اور پیڈی کی ہی ڈروائنگ اس نے بنائی تھی کل ملاکہ یہ دونوں چیز دونوں کی سٹوری میں نے بتا دی ہے اور یہ اس کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیسی برطمان میں ہماری کیا پوزیشن ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہم گریب ہیں امیر ہیں اس سے کچھ پرک نہیں پرک پرتا ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں ہمارا ٹیلنٹ ہے اگر آج ہم گریب ہیں اگر ہم ٹیلنٹڈ ہیں تو کل ہم امیر ہی ہو جائیں گے جیسا کہ بانڈا کے ساتھ ہوا ٹھیک ہے تو اب یہ ہنڈرڈ ڈریسس ٹو ہے اس کی سٹوری میں نے اسی کے ساتھ ہی بتا دی اس کے ایلنور ایسٹر سی اس کے آتھر ہیں تو دیکھ ایک ہی رکھنا اس کے بعد اچھا یہ جو اینیمل پویم ہے وہ ہمارے ہٹ گئی تھی اینیمل جو پویم ہے جو میں نے ابھی بتائی کہ پویٹ کہتا ہے یہ وہ پویم ہے اس کا والٹ بٹمین اس کے پویٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ پویٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اینیمل وہ کہتا ہے کہ جانور جو ہیں وہ انسانوں سے اچھے ہیں میں انسانوں کے ساتھ رہ رہے کے تھک گیا ہوں میں بدلنا چاہتا ہوں میں جانوروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جانور اب گلتیاں کر کے اپنے پچھتاتے نہیں ہیں جانور پسینہ نہیں بہاتے جانور روتے نہیں ہیں جانور کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں جانور بے مطلب کا گیان نہیں دیتے ہیں جانور ایک دوسرے سے ایرشاہ نہیں کرتے ہیں جانور بہت سانت ہوتے ہیں سنتوشت ہوتے ہیں پیسپل ہوتے ہیں اور اس لئے میں بھی جانوروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو اچھے سے یاد رکھنا اینیمل اور بولڈ بیٹمین اس کے پوئٹ ہیں اس کے بعد ہے گلمسیس اور انڈیا گلمسیس کا مطلب ہوتا ہے جھلک انڈیا اس کے تین حصے ہیں سب سے پہلے جو حصہ ہے اب ایکر فرم گوہ اس کے آؤثر ہیں لوشیو روڈرگیز لوشیو روڈرگیز اس کے جو آؤثر ہیں اچھلی یہ بتاتے ہیں کہ پہلے جب پرتگیز دنوں میں جو آج بھی گوہ کے لوگ ہیں وہ پرتگالی دنوں کو یاد کرتے ہیں اس سمجھ جو پاور روٹی کا بہت وہ تھا جو بیکر تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ پرسن ہوا کرتا تھا ان دنوں کیا ہوتا تھا جو بیکر ہوا کرتا تھا ہر گاؤں میں ایک بیکر کا بیکری ہوتی تھی بیکر کی بھٹی ہوتی تھی کیونکہ جو پاور روٹی ہے نا اس کا بہت رباج تھا اگر لڑکی کی سکائی ہو تو ماں کو سینڈوچ بنانا ہوتا تھا یہ دباج تھا تو خانے پینے کا حصہ تھا الگ الگ آکار کی گول چوڑیوں جیسے پاور روٹی بنتی تھیں تو جب پرتگیز دن تھے جب پرتگالیوں کا ساسن تھا اس سمجھ بیکر کو وہاں پیڈر کا حد کہتے تھے اس کی ایک جو ڈریس ہوتی تھی ایک لمبی سی فراک ہوتی تھی گھٹنے سے نیچے تک جسے کبائی کہتے تھے وہ دو بار آتا تھا پہلی بار صبح صبح آتا تھا پہلے دینے کے لئے چونکہ بچے بھاگتے تھے لیکن بڑوں کو دیے جاتے تھے اس کا جو بیکر کا حساب تھا وہ یہ پہلے روج پیشنے لیتے تھا مائنے میں ایک بار حساب کروانے آتا تھا اور پینسل سے دیبال پر لوگ اس کا حساب رکھتے تھے ٹھیک ہے جیسے نیوز پیپر والا ایسے بیکر آتا تھا پیڈر کہتے تھے اسے گھٹھیلے بدنبالا ہوتا تھا ٹھیک ہے پہلے جاتا تھا سب کو بیجتا تھا واپر لوٹ کے آتا تھا اب بچوں کو کیا لگاؤ تھا بچوں کو لگاؤ تھا اس کی گول گول چوڑیوں والی روٹی سے جب بچوں سے کہتے کہ بھئی ہم سے کہتے کہ بعد میں کھانا برس کر کے تو ہم کہتے تھے بچے بل میں سوچتے تھے کہ کبھی شیروں نے برس کیا ہے تو وہ برس برس نہیں کر کے بھی ایسے ہی کھانا چاہتے تھے پھر بعد میں وہ کہتا جب میں بچہ تھا یہ تو پردگیز دنوں میں تو وہ کبائی تھا ایک فراک تھی ان کی جو پہنتے تھے لیکن بعد میں جب میں بڑا ہوا تو وہ ٹراؤزر اور سرٹ پہنے لے لیکن سوٹ سرٹ ہوتی تھی اور سوٹ ہی ٹراؤزر ہوتا تھا گھٹنے سے نیچے تک آج بھی اگر کوئی گھٹنے سے نیچے تک پہنے جو پھل ہاپ بھی نہ ہو پھل بھی نہ ہو گھٹنوں سے نیچے ہو اور پھل سے تھوڑا چھوٹا ہو تو کہتے ہیں کہ اس نے پیڈر جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں بتاتا ہے پھر کرگ ایک جو ہے مینگلور کے پاس میں محسور اور مینگلور کے بیچ میں ایک ٹاپو ہے جس جہاں پر لوگ کرگ جو بہت ہی اچھی جگہ ہے لوگ وہاں گھومنے پھردنے جاتے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یونانیوں کے بنسج ہیں ہم عربیوں کے بنسج ہیں کہتے ہیں سکندر کے جب یہاں بھارت آیا تو اس کی ایک ٹکڑی سمجھ کنار یہاں تک پہنچ گئے ساؤتھ انڈیا تک بعد میں لوٹ نہیں پائی تو لوگ وہاں وہاں سیٹل ہو گئے وہاں کی مکفصل کہ کیا کہتے ہیں جو کافی ہے ہاتھی بندر لنگور ایسے جانور ہیں ایڈوینچرس سپورٹس یہ لوگ کھیلتے ہیں جو یہاں پہ جو لوگ ٹورسٹ بغیرہ جاتے ہیں تو ان کو مائنٹن بائیکنگ بغیرہ ماؤنٹن کلائمنگ بغیرہ ایسے ہی ایڈوینچرس ساہ سے کام کھیل کے لباتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور وہاں کے لوگ لمبے چونڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھے ہوتے ہیں دیکھنے میں کہانیاں اپنی سناتے ہیں پرانی کافی بغیرہ کافی وہاں کی مین فصل ہے ہاتھی جانبہ لنگر بہت الگ طریقے کے لنگر بغیرہ وہاں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لوگ اس کے لئے لیکھا کہیں وہ ہیں لوگ کیس اپ رول ٹھیک ہے لوگ کیس اپ رول اس کے بعد اسی کا تیسا پارٹ ہے تی فروم آسام اس میں بتایا گیا ہے دو لوگ ہیں دو سٹوڈنٹ ہیں جو کہ یہاں پڑھتے ہیں جو چپٹر ہے پویم ہماری The Trees ایچلی ایڈر نے رچ نے اسے لکھی ہے ایچلی میں بتاتی ہیں کہ ہم نے جنگلوں کو کاٹ دیا ہے اور گھروں میں پودے لگا رہے ہیں سہروں کے اندر پودے لگا رہے ہیں جنگلوں کو کاٹ رہے ہیں جہاں پودے کہاں ہونے چاہیے جنگل میں ہونے چاہیے آج جنگل ایسے ہو گئے ہیں اتنے پیڑ کٹ گئے ہیں کہ سور کے اگر دھوپ پڑتی ہے تو کہیں چھایا بھی نہیں دیکھتی ہے ایسا لگتا ہے کہ پیڑ ہیں ہی نہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سہروں کے اندر پیڑ لگا رہے ہیں گھروں کے اندر گملے لگا رہے ہیں پیڑ لگا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج ایسا لگتا ہے جیسے یہ پیڑ جو ہیں وہ باہر کی طرف بھاگ رہے ہیں دیوال کی طرف اٹھ گئے ہیں بچارے باہر نکلنے کے لئے کھڑکی سے دھوپ کی طرف بھاگ رہے ہیں باہر نکل رہے ہیں تو یہ اتیا چاہ رہے ہیں کہ ہم جنگلی جانوروں کو اور پیڑوں کو قید کر کے رکھائے جب پیڑوں کو جنگل میں ہونا چاہیے تو جنگلوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے جنگل کاٹ کے ہم مکان بنا رہے ہیں جنگل کاٹ کے کھیتی کی جمین ختم کر رہے ہیں اور پیڑوں کو گھر کی سجابٹ کے لئے اندر پیڑوں کو لگا رہے ہیں تو پیڑ کیا ہو رہے ہیں باہر کی وہ نکل رہے ہیں جیسے دیوالے چٹک رہے ہیں ان کی دھوپ کی ان کو ان کی تلاس ہے چندرما ایسا دکھ رہا ہے جیسے ٹوٹ گیا ہو چٹک گیا ہو ٹھیک ہے ان پیڑوں کے بجے سے تو یہ ساری چیزیں ایکچول میں یہ کہنا یہ ہے کہ جو ٹریز ہیں بنوں کو نہیں کاٹنا چاہیے ہمیں پیڑ بہاں لگانے چاہیے جہاں پیڑ ہونے چاہیے گھروں میں پیڑ لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ آپ گھروں میں پیڑ لگا رہے ہیں اللہ آپ کیا کر رہے ہو آپ انہیں کیٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا چپٹر ہے وہ ہے سرمن ایٹ بنارس بنارس میں اپدیس ہے اچھلی بھگوان بدھ کے بارے میں چپٹر ہے بھگوان بدھ بنارس میں تھے تب ہی وہاں ایک لیڈی تھی جن کا نام تھا کسا گھوٹمی ان کے اکلوتا بیٹا تھا جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو بیچاری وہ گھر گھر جاتی ہے سب سے دبائی بانگنے کے لئے کچھ ایسا دے دو کیونکہ وہ بسواز نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی مرتی ہو گئی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب گھر گھر جاتی ہیں سبھی لوگوں کو لگتا وہ پاگل ہو گئی ہیں کیونکہ بیٹے کے موت سے بابلی ہو گئی ہیں پاگل ہو گئی ہیں تب ہی کوئی انہیں ملتا ہے کہتے ہیں کہ میں ٹھیک تو کر دوں گا لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کچھ سرسو کے دانے لانے پڑیں گے گاؤں کے کسی گھر سے وہ کہتے ہیں ٹھیک میں لے آنگی وہ کہتے ہیں تھوڑا رک جاؤ لے تو آوگی لیکن ایسے گھر سے لے کے آنا اس سے پونچ لینا کہ اس کے گھر میں کسی کی موت نہ ہوئی ہو اب یہ بات وہ سمائے نہیں پاتی ہیں بھل بھلات میں تو بھاگتی ہیں گاؤں کی طرف گھر گھر جاتی ہیں دانے تو ہر کوئی دے دیتا ہے لیکن جب دانے ہر کوئی دے دیتا ہے لیکن جب وہ پونچتے ہیں کہ کیا آپ کے گھر میں کسی کی موت تو نہیں ہوئی تو ایسا کوئی بھی گھر نہیں تھا جہاں کسی کی موت نہ ہوئی ہوئی کسی نہ کسی کی موت تو ہوئی تھی کسی کے دادا کی کسی کی دادی کسی کسی بھائی کی کسی کے بہن کی کسی کے پتر کی ہر کسی کے کسی کے ہر کسی کے موت ہوئی تھی ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں موت نے دستگ نہ دی ہو اس بات سے پورا دن ہو جاتا ہے بھٹکتی رہتی ہیں آخر میں رات ہو جاتی ہے سڑک کنارے بیٹھ جاتی ہیں لائٹ جو جل رہی تھی وہ بجھ جاتی ہیں تب انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ میں کتنی سوار تھی ہو گئی چنسار میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے کوئی نہیں ہے جس گھر کو موت نے نہ چھوا ہو موت تو سبھی کی آئی ہے یہ بات سے انہیں ریالائز ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے تو پھر میرے بیٹے کی موت ہو گئی جندگی بلکل ایسی ان سہر کی لائٹوں کی طرح ہے جو جل رہی تھی ہیں اور پھر بجھ گئیں ایسے جیون ہوتا ہے جو لوگ آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اس طریقے سے بھگوان بدھ ان کو سانت کرتے ہیں ان کو سانتی دیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں ایک بہت بہت جندگی کا لیسن دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو آوثر ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے اس کے ہاں تو یہ ساری باتیں ہیں اس کے بارے میں اس کے بعد اس کے بعد جو ہماری پویم ہے جس کا نام ہے فور این اے گروگری اور اس کے ہیں بلیم بٹلر ایٹس اس کے بلیم بٹلر بلیم بٹلر ایٹس اس کے پویٹ ہیں اچھری ایک لڑکی کے بارے میں جو لڑکی ہے اس کے بال بہت سندر ہیں لڑکی بہت سندر ہے اس کے بال یہاں تک لہرہ رہے ہیں پوری چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے جیسے کسی قلعہ کو اس کی دیوار کہتی ہے ایسے اس کے بالوں نے اسے گھیر رکھا ہے اب وہ جو لڑکی ہے وہ چاہتی ہے تو اس بات کو اس لڑکی کو دیکھ کر جو ایک لڑکا ہے وہ ایکچول بینگ دکھی ہو جاتا ہے دکھی کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ لڑکی اتنی سندر ہے تو اسے لگتا ہے کہ ساہید ہی اسے یہ لڑکی مل پائے گی ساہید ہی وہ اس کے پروپوزل کو ایکسپٹ کرے گی تو اس لئے وہ دکھی ہو جاتا ہے لیکن لڑکی کیا چاہتی ہے لڑکی چاہتی ہے کہ تم اس کے بالوں سے اس کی سندرتا سے اسے پسند مت کرو اس کے گنوں سے اسے پسند کرو اس کی quality سے اسے پسند کرو تو کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ روپ رنگ یہ تو سب کبھی نہ کبھی بدلی جائے گا آج بال نیلے ہیں آج بال سنے رہے ہیں کلکالے ہو جائیں گے اور دس رنگ میں ہم اسے رنگ لیں گے تو یہ تو بدلتے رہتے ہیں تو بدلنے والی چیزوں سے اگر تم اس سے پیار کرتے ہو اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو تم میرے گنوں سے مجھے پسند کرو تو پویٹ کہتا ہے کہ دنیا میں دو ہی لوگ ایسے ہیں جو تمہیں تمہارے گنوں سے پسند کریں گے تم جیسے ہو بیسا تمہیں پسند کریں گے وہ ایک ہے بھگوان اور دوسرے ہیں تمہارے ماں باپ ان کے علاوہ دنیا میں ہر کوئی تمہیں تمہارے باہر ہی دکھاوے سے ہی پسند کرتا ہے کوئی بھی تمہارے اندر کے گنوں سے نہیں دیکھتا ہے کیبل بھگوان اور کیبل ماں باپ ایسے ہیں جو بھگوان جو ہے وہ تمہیں بیسا ہی سویکار کرے گا جیسا کہ تم ہو باقی باہر کی دنیا میں ایسا ملنا کوئی انسان ملنا مشکل ہے جو تمہیں تمہارے گھروں کے لئے پسند کرے وہ تمہیں تمہارے باہر ہی دکھاوے کے لئے ہی پسند کرے گا تو یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی سوچ لڑکی چاہتی ہے کہ لوگ اس کے جو اس کو انسان جو لڑکا ہے وہ اس کی اچھائی کے لئے اس کے گھروں کے لئے پسند کرے نہ کہ اس کے سریر کے لئے نہ کہ اس کے سندر طا کے لئے جبکہ ایسا ہونا مسکل ہے باقی یہ جو چپٹر ہیں وہ تو یہ جو پروپوزل بغیرہ وہ تو اس سال ہٹ گئے ہیں تو ان کی ابھی سمجھلی ہم نہیں کریں گے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آ جائیے اب ہم بات کر رہے ہیں ہماری دوسری جو ہے فوٹپنٹ بیداوٹ فیڈ ٹھیک ہے تو اس کا فرسٹ لیسن جو ہے جو ہمیں کرنا ہے فوٹپنٹ بیداوٹ فیڈ کا وہ ہے اٹریمف آف سرجری اٹریمف آف سرجری مطلب جانتے ہیں اس کے جو آتھر ہیں جیمز ہیریٹ ہے ایک بیٹرنری ڈاکٹر ہے مطلب جانوروں کے ڈاکٹر ہیں جانوروں کے ڈاکٹر ہیں اب اس میں ایک لیڈی ہے مسیس پمپری اور مسیس پمپری کا ایک کتہ ہے جس کا نام ہے ٹرکی مسیس پمپری بہت امیر لیڈی ہے بہت امیر مائلہ ہیں اور کتے سے بہت پیار کرتی ہیں چونکہ اکیل ہی رہتی ہیں تو اب کیا ہے کہ اس کے ڈاکٹر ہے جیمز ہیریٹ ایک بات دعا جب ہم ٹرکی کو لے کر جیمز ہیریٹ کے پاس گئی تھی تو ہیریٹ نے کہا تھا کہ اس کو ایکسرسائز بغیرہ کرایا کرو اس کے کھانے پینے اس کی ڈائیٹ کم کرو لیکن چونکہ کیا ہے وہ اسے بہت پیار کرتی ہیں تو اسے کیک کھلانا اسے چوکلیٹ کھلانا اس کے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا مٹھائی کھلانا آئس کریں پتہ نہیں کیا کیا کھلاتی ہیں بائن پلاتی ہیں اس کے الگ الگ تو ہر دن کے الگ کپڑے ہیں الگ کوٹ ہیں الگ گدے ہیں الگ الگ بال ہے ڈینر کا الگ ہے لنچ کا الگ ہے بریک فاسٹ کا الگ ہے مالا وہ کتہ رہیز ہو کی جندگی جیتا ہے لیکن اب وہ کیا سب سے بڑی ثمسیہ کیا اس کتے کے ساتھ وہ لالچی بہت ہے مالا اس کو جب بھی تم کھانے گا تو وہ کھانے کو بیڑے جائے گا اس کو ایسا نہیں ہے کہ یہ پیٹ بھرا ہے تو نہیں کھائیں گے آدھی رات کو جگہ کے بھی اس کو کھانے گا تو کھانے کو بیڑے جائے گا اب کیا ہوا کہ جیم سیریٹ اپنی گالی سے جا رہے ہوتے ہیں اور میسیس پمپری جو ہیں وہ ٹرکی کو مارننگ باک کے راکے لارہی ہیں ٹرکی ایسا بھائن کر پھول گیا ہے موٹا ہو گیا ہے اس کی آنکھ جوان ہیسی باہر سے نکل لی ہاں پر آئے لال لال آنکھیں ہو گئی ہیں تو اس کی بری حالت وہ کھڑکی سے جب دیکھتے ہیں بری حالت دیکھ کے تو وہ گاڑی رکوا آتے ہیں اور جیسے وہ وہاں آتے ہیں اب میسیس پمپری پہلے ڈر جاتی ہیں ان کو لگتا ہے اب یہ پوچھیں گے کس کی یہ حالت کیسے ہو گئی تو وہ کہتے ہیں میسیس پمپری کہ میسیس پمپری یہ کیا حالت کر رہی ہے آپ اس کی اس کی ڈائیٹ کم نہیں کریا آپ اس کو ایکسرسائز نہیں کرا رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں اب کیا کریں اب اس کا چوکلیٹ بند نہیں کر سکتے اس کو ہالنکھ ملک پسند ہے وہ بند نہیں کر سکتے اب اس کو ہالنکھ بھی دینا پڑتا ہے میٹھا کیک بھی کھلانا پڑتا ہے بچارہ تو اس لیے اب میں ایکسرسائز کرواتی ہوں دیکھیں تھوڑی بہت ایکسرسائز کرواتی ہوں بٹ میں ہیریٹ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی ایکسرسائز ایکسرسائز نہیں کرواتی ہیں بعد میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد جو ٹرکی ہے وہ کبھی کھانے سے منہ نہیں کرتا تھا لیکن آج وہ کھانے سے منہ کر دیتا ہے پھیل جاتا چت گر جاتا گھوم نہیں رہتا میسٹر پمپرے گھبڑا جاتی ہیں میسٹر ہیریٹ کو کھول کرتی ہیں میسٹر ہیریٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو بھئی ہے اس کو آپریشن کی ضرورت ہے اور اس کو آپریشن ہسپیٹلائز کرنا پڑے گا اگر آپ ہسپیٹلائز نہیں کروگے تو ٹھیک نہیں ہوگا یہ بات سنکے میسٹر پمپرے بڑے دکھ کے ساتھ اسے میسٹر ہیریٹ کے ساتھ بھیج دیتی ہیں اس کے سارے کپڑے برطان برطان چوتانے کھلونے ملونے گدے بدے پتن کھاکا شامان بھیجتی ہیں لیکن لیکن ادھر وہ ہیریٹ کیا کرتے ہیں اسپیٹلائز میں تو بہت سارے کتے تھے تو ان کتوں کے الگ باندھ دیتے ہیں اس پر نجر رکھتے ہیں وہ جانتے تھے کہ اس کی کوئی سرجری برجری نہیں بس اس کا کھانا کم کرو تو اس کا کھان ڈائیٹ ایک دم بند کر دی تو کھانے کچھ نہیں دیتے پھر دیرے دیرے بڑھاتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دیرے دیرے کتوں میں گھل مل جاتا ہے ان کے ساتھ گھومنے پھرنے لگ جاتا ہے اور اب دیرے دیرے وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے کیونکہ اس کو کپچ ہو گئی تھی کہیں کہ کھانا زیادہ ہو رہا تھا پھوٹ پرزننگ ہو رہی تھی اس کے بعد میسیز پمپھرے نا روز اس کے لیے انڈے بائن کیک پتہ نہیں کاکا بھیجتی تھی ملکہ میسٹر ہیریٹ نے بھی کبھی اتنا نہیں کھایا ہوگا تو اب وہ اس کو تیو کو نہیں کھلاتے تھے وہ سب وائن وائن سب پورا اسٹاب ملکے پارٹی کرتے تھے انڈے کھاتے تھے کیک کھاتے تھے بڑی وائن پیتے تھے مچت تھا اب ان کا ایسا من کرنے لگا تھا کہ ٹریکی کو ہمیشہ کے لیے اپنا مہمان بنا لو اگر اس کو ہمیشہ کے لیے مہمان بنا لیا تو پھر کبھی کوئی ٹینجانی نہیں کھانے بھی نہیں تو اب اس طریقے سے لیکن دھیرے دھیرے جب ٹریکی ٹھیک ہونے لگا اب پھر لیکن چکی وہ ایک ڈاکٹر تھے تو ایسا تو کر نہیں سکتے تھے پھر وہ مسیس پمپری کو ایک دن کال مسیس پمپری کا کال آتا ہے کہ کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں آ جائیے میں آپ کو کال کرنے بالا تھا لے جائیے ٹھیک ہو گیا مس پمپری کو لگتا ہے کہ مر مرو تو نہیں گیا بچار تو وہ گھبڑا جاتی ہیں وہ کہتے ہیں صحیح بولی ہے مسیس پمپری کیا وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں آپ آ جائیے مسیس پمپری آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہاں ہے وہ میرا دل گھبڑا رہا ہے ادھر وہ کتوں کے ساتھ دھکا مکی کر رہا تھا کیونکہ وہاں تو بھیڑ لگتی تھی سب کے بال ایک لائن میں لگا کے کھانے کے لیے تو وہ جاتی ہے مسیس پمپری جاتے ہیں اسے لے کے آتے ہیں میسٹر ہیٹ کی گودی سے وہ جیسی اپنی مالکن کو دکھتا ہے خوند کے ان کی گودی میں آ جاتا ہے ان کو چاٹنے لگ جاتا ہے حالانکہ اسے اب یہاں وہ اچھی دوستی ہو گئی تھی اور گھر پہ تو کوئی دوست نہیں تھا لیکن گھر کی لگ جیس لائپ الگ باتی تو پھر مسیس پمپری چلی جاتی ہیں خوص ہوتی ہیں بہت آنکھوں میں آسو تھے اور بھی کہتی ہیں یہ سلچکت سا کی جیت ہے میسٹر ہیٹ بنا آپریشن کے اسے ٹھیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اس چپٹر کا نام ہے اٹرائیمف آف سرجری اور جیمز ہیری ایٹ اس کے کیا ہیں اس کے آرثر ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو چپٹر ہے ہماری اس بک کا دوسرا وہ ہے دہ تھیر سٹوری اسے رسکن بانڈ لے لکھا ہے ایچلی یہ کہانی ہے ایک چور کی جس کا چور کی جس کا جو کی اپنا نام بتاتا ہے ٹھیک ہے ہری سنگھ اور ہوتا کیا ہے پندرہ سولہ سال کا رہا ہوگا جو ہمیشہ کیا کرتا تھا اس کا ایک طریقہ تھا ایک موڈس آپرینڈی تھا چوری کرنے کا طریقہ پہلے کسی کا بسواز جیتا تھا بسواز جیتنے کے بعد پھر اس کے یہاں ہی کام کرنے لگ جاتا تھا اور پھر اس کو ہی لوٹ لیتا تھا اس نے سب کو لوٹا تھا گریبوں کو امیروں کو پاورفل لوگوں کو اور اس کا انواب تھا کہ جو گریب لوگ ہوتے ہیں بچارے وہ اساہت تھا دکھاتے ہیں ایکسیپٹنس ہوئی کرتے ہیں ریال لوٹ گئے جو امیر ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں پیسے والے لوگ لالچی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں لالچی لوگوں کو لوٹو تو وہ ڈرتے ہیں اور جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ وہ کہتے ہیں وہ گصہ دکھاتے ہیں کہ میرے کو لوٹ لیا تو پاورفل لوگ گصہ دکھاتے ہیں امیر لوگ گصہ دکھاتے ہیں لالچی لوگ ڈرتے ہیں گھوراتے ہیں جب لوٹ جاتے ہو گریب لوگ expectations ہو کرتے ہیں ایسا کئی لوگوں کو اس نے لوٹا تھا لیکن آج وہ کہاں آیا انیل کے پاسمون سے انیل کو پہلے دیکھ لیا اب وہ آتا ہے انیل اس کی ساتھ مزید مسکرانے لگتا ہے تو انیل کہتا ہے انیل سے کہتا ہے کہ آپ بھی پیلوان ٹائپ کی لگتے ہو انیل کیا کرتے ہو انیل تو سیڈیا ٹائپ با آدمی تھا تو وہ کہتا ہے آپ بھی پیلوان لگتے ہو تو Anil کہتا ہے ہاں تم بھی پھیلوان ہو اب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں پھیلوان کہاں سے ہو گیا پھر Anil وہاں سے نکل آتا ہے وہ Anil کے پیچھے پیچھے آتا ہے Anil دیکھتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ کوئی بات ہے کیا تو وہ کہتا ہے مجھے کام چاہیے Anil کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں پیسے نہیں دے پاؤں گا تو وہ کہتا ہے اب اس کو لگتا ہے کہ یار کہیں میں نے گلت مرگا تو نہیں چون لیا اس کے پاس تو پائیشیں ہی نہیں ہیں باہر برامدہ تھا باہر ایک اور اندر کمر آتا تو وہ کہتا تم یہاں سو جانا اور کھانا بناتا ہے لیکن کھانا اتنا بکواز بنتا ہے کیونکہ اس نے کبھی کھانا بنائی نہیں تا اتنا بکواز بنتا ہے اتنا بکواز بنتا ہے کہ بھئیہ انیل اس کو نکال دیتا ہے بھئیہ تو جا لیکن جب وہ باہر جب نکال دیتا ہے لیکن وہ باہر ہی کھومتا رہتا ہے پھر انیل کو اس پر دیا آ جاتی ہے وہ اسے بلا لیتا ہے اسے کھانا بنانا سکھاتا ہے وہ کہتا میں تو میں پڑھنا سکھا دوں گا لکھنا سکھا دوں گا اس کا نام لکھنا اسے سکھا دیتا ہے پھر دیرے دیرے وہ بجار جانے جاتا ہے سامن مامن بھی لاتا ہے ایک دو روپے اس میں گپلا بھی کر دیتا ہے ایک دو روپے کا انیل ایک ساید ایک سٹرگلنگ رائٹر تھا اس کے پاس کبھی کبھی تو بہت پیسہ آ جاتا تھا کبھی کبھی تھی بلکل بھی کاری سا جب دوسروں سے ادھار مانگنا پڑتا تھا جب مست مولا آدمی اسے پیسے کی کوئی جندہ نہیں تھی پیسہ آتا تھا پورا لٹا دیتا تھا اور پھر دوسرے دن ادھار مانگنے لگتا تھا اب ایک دن اس کے پاس انیل کے پاس نوٹوں کی گھڑی لے کے وہ آیا اور اس نے وہ نوٹوں کی گھڑی اب بستر کی نیچے لگ دی اب وہ چوڑ جس نے اپنا نام انیل کو ہری سنگھ بٹایا تھا اس شپٹر میں بھی ہری سنگھ ہے وہ سوچتا ہے کہ آج مہینہ بھر ہو گیا مجھے یہاں کام کرتے ہیں آج تو میں چوری کر کے جاؤں گا بہت ہو گیا اگر چوری نہیں بھی کروں گا تو یہ تو بیسے بھی یہ پیسے اڑا دینے والا ہے تو رات جب وہ سو جاتا چپ کے سے جاتا ہے پیسے کو نکالتا ہے اپنے پجامے کے نارے سے بانتا ہے اور دولہ لگا دیتا ہے بھاگنے لگ جاتا ہے اب بھاگتا ہے بھاگتا ہے اب اسے پتا اسٹیشن کی طرف بھاگتا ہے تب اسٹیشن کی طرف جاتا ہے گاڑی لکھنو کے لئے جا رہی تھی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کہانی کہیں کہ اتر پردیس کی اور اس میں جتنے بھی پات رہے ہیں وہ انگریجی بھاسا نہیں بلکہ ہندی بھاسا بولا کرتے ہوں گے کیونکہ جو میل ٹرین تھی جس میں وہ اسے بیٹھنا تھا وہ لکھنو کے لئے جا رہی تھی وہ کہتا ہے جیسے میں اس ٹرین کی طرف گیا میں نے کبھی کبھی ٹکٹ نہیں لیا تھا آج بھی نہیں لیا جیسے میں اس طرف گیا اچانک اس سے پتا نہیں وہ کہتا مجھے کیا ہوا کہ میں اس ٹرین میں بیٹھ نہیں پایا اس پر میں بیٹھ سکتا تھا لیکن بیٹھا نہیں اور ٹرین نکل گئی ٹرین نکل گئی میں ایک سنسان پیٹ پمپ پہ کھلا تھا سالے دس بجے کا ٹائم ہو رہا تھا میں لوٹا بجار بند ہو چکے تھے بارہ بج رہے تھے تو ٹاؤن ہال کے پاس جو گھنٹا گھر تھا میں وہاں بیٹھ گیا اب میں سوچ رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں بارے سونے لگی پانی میں بھیگ گیا وہ نوٹ بھی بھیگ گیا تب ہی مجھے لگا کہ کیا چوری کرنا ایک بڑا کام ہے چوری کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے اور پکڑے جانا بھی بڑا کام نہیں ہے آج چوری کر رہا ہے کبھی پکڑے بھی جاؤ گئے لیکن پڑھ لکھ کے جن کی انیل نے اسے پرومیس کیا تھا انیل نے اسے اس کا نام لکھنا سکھا دیا تھا سبد لکھانے مجھے سکھا دیا تھے اس نے کہا تھا میں تو میں باک بنا بھی سکھا دوں گا تو اسے لگا کہ اگر پڑھ لکھ کے اگر میں پڑھ لکھ لوں تو میں کتنا بڑا آدمی بن جاؤں گا کتنا کچھ کر سکتا ہوں تو اس بات سوچ کے اسے پڑھائی زیادہ بھاری پڑھتی ہے ان پیسوں پر وہ پیس جو پیسے تھے سام سائد 600 روپے تھے جس سے وہ بہت اچھے سے یوز کر سکتا تھا کیونکہ پرانے سمائے کی بات بہت ہوتے تھے تو اب وہ لوٹ کے آتا ہے پاپس پیسے جہاں کے تاں رکھ دیتا ہے لیٹ جاتا ہے صبح انل جکتا ہے اور اس سے چائے انل نے بنا لی تیا صبح اٹھ کے اس کو پچاس روپے دیتا ہے کہ لو یہ تمہاری تنکا آپ سے میں تمہاری تنکا دیا کروں گا ہر مہینے تنکا دیا کروں گا اب اسے لگتا ہے انل کو کچھ پتا نہیں چلا لیکن جیسے اس نے دیکھا تو وہ نوٹ گیلا تھا اب گیلا کہاں سے ہوگا جائیسی بات ہے رات کو وہ چور کر کے کہا تھا وہ بھیگ گیا تھا اب انل نہ اس سے یہ کہتا ہے انل بھی سمجھ جاتا کہ اس نے چوری کی تھی لیکن وہ جانتا کہ یہ صدر گیا ہے اور وہ بھی سمجھ جاتا ہے نہ وہ کچھ کہتا نہ یہ کچھ کہتے اور اس طریقے سے یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہ انل میری جنگی میں آتا نہ میں بدلتا تو کیا آپ انل کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے آج کل کیا زیادہ تر جو مالک ہوتے ہیں جن کے ہاں نوکھی کرنے لوگ آتے ہیں کیا انل جیسے دیالو ہوتے ہیں نہیں ایسے جارہا تر لوگ نہیں ہوتے ہیں اور انل نے بہت انل چکی اس کی سکھچا کو لے کے کنسہ چنتت تھا انل چاہتا تھا کہ وہ صدر جائے کیونکہ اگر انل اسے صدر نے کا موقع نہیں دیتا تو آج بھی وہ چوری ہی کر رہا ہوتا ٹھیک ہے وہ ہے ہاں اس کے بعد جو ہمارا لیسن ہے وہ میں کرنا ہے وہ ہے فوٹ پرنٹ بیداوٹ فیڈ ایچ جی ویلز نے اسے لکھا ہے ایچلی ایک کہانی ہے ایک گرفن کی گرفن ایک سائنٹس ایک بگیانک ہے تو پہلے سمجھ لیتے ہیں کیسا آدمی بہت ہی چڑچڑا آدمی ہے بہت ہی ادھند آدمی ہے کانون کو نا ماننے والا آدمی ہے جس مکان مالک کیا رہتا ہے اس سے اس کی بنتی نہیں ہے اور وہ ایک ریسرچ کر رہا ہے کہ ایسی دفعہ بنا رہا ہے جسے اگر وہ پی لے گا تو وہ جو بھی پی لے گا اسے وہ عدرس ہو جائے گا انوزیبل ہو جائے گا اب ایک دن وہ دبا بن جاتی ہے وہ اسے ترائی کرنے کے لئے پیتا ہے اور عدرس ہو جاتا ہے اب عدرس ہو جاتا ہے مکان مالک سے بہت چڑھتا ہے تو اس کے مکان میں آگ لگا دیتا ہے اس سے پتا چلتا ہے وہ بلکل لولیس آدمی ہے اب مکان میں آگ لگا کے وہاں سے بھاگتا ہے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اسے اپنے سارے کپڑے چھوڑنے پڑتے ہیں کیونکہ کپڑے تو دکھائی دے رہے تھے بھو گائب ہوا تھا کپڑے تھوڑے گائب ہوا تھے تو کپڑے دکھائی دے رہے تھے اس لیے اس نے کپڑے اتار دی اب بینہ کپڑوں کے لندن کی تھنڈ میں ایسے گھومنا تو بہت مسکل تھا کیچر سے سائد نکلتا ہوگا تو اب دو لڑکے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کچھ پاؤں کے نسان تو بن رہے ہیں لیکن کوئی دکھ نہیں رہا تو وہ پاؤں کے نسان کو فالو کرتے ہیں اچھلی وہ گرفن ہی تھا جو کیچر سے نکلا ہوگا تو چل کے تو اس کے پاؤں کے نسان بنتے جا رہے تھے وہ لڑکے فالو کرتے ہیں لیکن آخر میں جا کے وہ نسان ختم ہو جاتے ہیں اب گرفن یہاں وہاں گھوم رہا ہوتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا ہے کیا کریں تھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ رات کو ایک اسٹور میں گھس جاتا ہے ایک دکان میں گھس جاتا ہے جہاں پر کھانے پینے کا سامان بھی ملتا ہے تو کھا پی بھی لیتا ہے اس کے علاوہ کھانا پینے کھا لیتا ہے کپڑے پر پہن پان کے آرام سے لیٹا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ صبح وہ کافی دیر تک سو جاتا ہے اب چونکہ کافی دیر تک سو جاتا ہے دو دس بچ جاتے ہیں تب تک اسٹاپ کے لوگ آجاتے ہیں اگر وہ پہلے ہی جگ جاتا تو آرام سے بھاگ جاتا ہوں وہاں سے لیکن اب لوگ آ جاتے ہیں جب اسے لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں جب وہ پیچھے جاتے ہیں تو وہ سارے کپڑے اسے پھر نکالنے پڑتے ہیں پھر تھنڈ میں بیڑا کپڑوں کے ہو گیا اس طریقے سے وہ پریسان ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے ایک ایسی جگہ جاتا ہے جہاں ناٹک بغیرہ ہوتا تھے ناٹک بغیرہ سینٹرز کی دکانیں مکانے تھیں تو وہ وہاں سے جاتا ہے وہاں سے کپڑے موشٹیچز بغیرہ پہتا ہے وہ پورے مو پہ ٹیپ لگا لیتا ہے کپڑے پہنتا ہے اور پیسے چوری بھی کر لیتا ہے بہت سارے تو ادھر جا کے وہ ایک گاؤں میں ایک ان ان کا مطلب ہوتا ہے ان کا مطلب سارا ہے ایک دھرم سالہ میں بک کرتا ہے وہاں جا کے رہنے لگ جاتا ہے بہلا عجیب سا لگتا ہے جو وہاں کی مالکیں تھیں لیکن چونکہ وہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں تو دونے لگتا ہے بڑیا ہے کوئی تو مل گیا اس سمیں تو کہاں گراہ گراہ کانے والے تھے تو وہ اسے کیا کہتے ہیں رہنے دیتی ہیں لیکن اب کچھ دن بعد وہ اس سے فیملیر ہونے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ بالکل بھی ان سے فیملیر ہونے کی کوشش نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں یہاں سانتی کے لئے آئے ہوں کام کرنے کے لئے آئے ہوں اس لئے مجھ سے بات مت کرو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو وہیں بگل میں ایک کلرجی میں ملک ساتھ ہوں رہتا تھا وہ اس کے گھر جاتا ہے پیسے نکالا ہوتا ہے ان کے سٹڈی میں کھن کھن کی آباز آتی ہے جب وہ جاتے ہیں سٹڈی میں لپ پڑھنے کا روم وہاں کھن کھن کی آباز آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کوئی تھا نہیں تب ہی ان پر حملہ کرتا ہے کچھ چیز سے وہ دیکھتا نہیں ہے باپس سے وہ آ جاتا ہے اب جو اس کی سرائے کی مالک تھیں مالکن تھیں وہ اس کے کمرے میں جب جاتی ہیں تو چوری کی خبر پھیلی چکی تھی کہ ایک الرجی من کے ہاں چوری ہو گئی وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پر وہ کھلا ہوا ہے کوئی نہیں تھا کپڑے رکھے ہوئے تھے تو وہ کھا کرتا ہے وہ کہتا ہے تم جانتی ہو میں کون ہوں میں کون ہوں اس کے تب کرسی مارنے کرسی اس کے اوپر اچھالتا ہے وہ کرسی ان کی طرف آتی ہے وہ بھڑ بھڑا جاتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ سائد یہ بھوتیاں کرسی ہو گئی ہے بھوت آ گیا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایک کہانی دی جس کے ایجی ویلز اس کے رائٹر ہیں اس کے بعد ہے دا نیکلیس ٹھیک ہے دا نیکلیس ہاں دا نیکلیس کہانی ہے ٹھیک ہے یہ ایک فرنچ رائٹر ہے یہ ان کی سٹوری ہے ایک کہانی ہے ایک لڑکی جس کا نام ہے میٹلڈا میٹلڈا بچپن سے بہت ایم بی سی ایسے ایم بی سی ایسے بڑے بڑے سپنے اس کے کہ میری سادھی ہوگی کوئی راجکونہ ٹائپ کا آئے گا میں سے سادھی کرے گا محل جیسا گھر ہوگا میں جاؤں گی تو ہجاروں لوگ ریسیب کریں گے کیسے پردے ہوں گے کیسا کارپیٹ ہوگا کیسا کیا ہوگا ایسے بڑے بڑے سپنے تھے وہ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی لیکن اس کے پتا جی ایک چھوٹے سے کلرک تھے تو ان کے پاس اتنا پیچہ تو تھا نہیں کہ وہ دہیج بہت سارا دہیج دے سکھیں اس لئے وہ اس کی سادھی کر دیتے ہیں میسٹر لوسیل سے میسٹر لوسیل بھی پبلک انسٹرکشن ڈپارٹمنٹ میں ایک کلرک تھا تو اب اس کا گھر تو بہت چھوٹا دو کمروں کا کرائے کا مکان تھا جب وہ اس گھر میں جاتی ہے تو اس کے سارے سپنے چکنا چور ہو جاتے ہیں اس کا من خراب ہو جاتا ہے اس کی انتار آتمہ اسے کچھوٹتی ہے کہ تم یہ جندگی جینے کے لئے نہیں بنی ہو تم کیوں یہاں رہ رہی ہو پرانے کورسیاں بھدے پردے پٹی کروکری پرانے برطن ٹوٹے پوٹے یہ سب چیزیں اسے چڑھاتی نہیں لیکن ایک ہی چیز اچھی تھی وہ یہ کہ لاؤسل جو تھا بہت اچھا انسان تھا وہ اس کی قدر کرتا تھا وہ اس کے سینٹیمنٹ کو سمجھتا تھا وہ جانتا تھا کہ مجبوری میں اس نے مجھ سے سادی کری تو ہمیسا اس کی کوشس رہتی تھی کہ اسے خوش رکھے اس نے ایک نوکر بھی رکھا رکھا تھا تاکہ میٹلڈا کو کام نہ کرنا پڑے لیکن میٹلڈا خوش نہیں ہوتی تھی میٹلڈا نے اپنے سارے دوستوں سے ناتے توڑ دیئے تھے کیونکہ اب اس کو لگتا تھا بڑی بڑی باتیں مارتی تھی کیا کہے گی اب ایک دن لاؤسل کے آفیس میں جو ان کا منسٹر تھے ایڈوکیشن منسٹر وہ کیا کرتے ہیں ایک بال پارٹی ارگنائز کرتے ہیں بال دانس ہوتا ہے تو بال پارٹی ارگنائز کرتے ہیں اس کے کچھ پاسس تھے لاؤسل کو تو انٹرس نہیں تھا پاسس اتنے بھی نہیں تھے کہ سب کو ملے لیکن لاؤسل جھوکار لگا کے ایک لے لیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میٹلڈا خوش ہوگی وہ گھر آتا ہے اس لپاپے پاس کو لے کہ میٹلڈا خوشی خوشی کہ وہ سرپرائز ہوگی جب میٹلڈا کو دیتا ہے تو میٹلڈا رونے لگ جاتی ہے اور واپس کر دیتے کہتے ہیں مجھے نہیں جانا اسے کام کرو کسی اپنے کلیک کو دے دو کسی دوست کو دے دو وہ چلا جائے گا میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گی تو لاؤسل پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں جاؤں گی مجھے تو لگا تھا تم بہت خوش ہوگی تم روک کیوں نہیں ہو کیوں نہیں جاؤں گی تو وہ بتاتی ہے کہ میں کیا پہن کے جاؤں گی میرے پاس نہ جوہلری ہے نہ اچھے کپڑے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کتنے ڈریس لے لو گاؤن کتنے پیسے کی تو وہ کہتا ہے کہتی ہے ڈر کے 400 فرنکس فرنکس وہاں کی currency کا نام ہے 400 فرنکس وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک لو 500 لے لو گاؤن لے لو اور دوسرا پھر اسے سلا دیتا ہے کہ تم پھولوں کا جوہلری کیلئے تو پھولوں کی جوہلری لگا پہن لینا تم تو اتنی سندر ہو ہاں یہ بات جرور تھی مٹلہ بہت سندر تھی بہت نہیں بہت سندر تھی تو اس کو حق بھی تھا کہ وہ یہ سارے سپنے دیکھے تو وہ کہتا کہ تم تو بیسے اتنی سندر ہو جوہلری کیا پہننا تم تو پھول پگڑا ایک ہار بنا کے پہن لینا تو وہ اس کا مجھا گڑا آتی ہے کہ ہاں تم یہی پہنا پاؤ گے مجھے اور کچھ نہیں پھر وہ اسے کہتا تو یہ کام کرو اپنی کسی فرنڈ سے جوہلری مانگ لو یہ بات اسے جم جاتی ہے تو اس کی میں ایک پرانی فرنڈ تھی سکول فرنڈ تھی لیکن اس کو کوئی پسند نہیں آتا پھر وہ ایک ڈائیمنڈ نیکلس لاتی ہے اور وہ اسے پسند آ جاتا ہے اب ڈائیمنڈ نیکلس پہن کے میسیز لاسل مطلب میٹلڈا اور اس کا اور لاسل دونوں جب وہ اس بال پارٹی میں جاتے ہیں ٹیکسی سے جاتے ہیں تو یہ ٹیکسی پہلے ہی رکبات دیتی کہ پہلے ہی اتر جاؤ اب کیوں رکبات دیتی پہلے کہ اس کو لگتا ہے یہ دکھاوا بھی زیادہ بلیپ کرتی آئیے میڈم آئیے میڈم کوئی اس کے ڈانس کرنا چاہتا کوئی اس سے دوستی کرنا چاہتا یہ جندگی تھی جو میٹلڈا جینا چاہتی تھی اور میٹلڈا پارٹی میں کھو جاتی ہے لاسل اس سے کہتا ہے کہ میں یہی بھگر والے کامرے میں سو رہا ہوں جب تم فری ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا پارٹی چلتی ہے صبح چار بجے تک صبح چار بجے میٹلڈا اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے پارٹی ختم کوئی چلو چلتے ہیں تو دونوں نکل کے آتے ہیں وہ کہتا ہے میں کیا بک کر دوں مطلب ٹیکسی لے لوں تو مجھے تکسی یہاں سے نہیں دور سے لیں گے اب پھر بھی یہی بہانہ تھا اس کا کہ یہاں ہی سے لیں گے تو سب دیکھیں گے کہ ٹیکسی سے آئے ایکچول میں بال نائٹ میں جو اس نے انجوائے کیا جو اسے بھاؤ ملا جو اس کی آو بھگت ہوئی یہ جندگی وہ ہمیشہ سے جینا چاہتی تھی اب وہ جب پارٹی سے باہر نکل کے باک کرتے جا رہے ہوتے تو گلے پہ نجر پڑتی ہے تو وہ پوچھتا کہ مٹیلڈا تمہارا نیکلیس کہاں ہے اب نیکلیس نہیں تھا وہ کہیں گر گیا اب بیچارہ وہ بھاگ کے آتا ہے پورا ہال چھانتا ہے ٹیکسی آفیس جاتا ہے اس کو فون کرتا ہے پولیس میں کمپلین کرتا ہے سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ ہار نہیں ملتا انت میں مٹیلڈا کہتی ہے کہ نیا ہار کھریدو اور پرسٹیئر کو باپس کریں گے نیا ہار کھریدو جب بیسائی ہار کھریدنے جاتے ہیں تو روائل فیلس سوپ کر کے ایک دکان تھی جہاں پر وہ ہار ملتا بیسائی اس کی قیمت تھی ٹورٹی تھاؤزن فرنک لیکن جب مول بھاو کرتا ہے تو ٹھرٹی سکس تھاؤزن میں وہ دن کر لیتا ہے لیکن چھتیس ہزار فرنک بھی اس کے لئے بہت بڑی رقم تھی اس کے بعد ٹوٹل ایٹین تھاؤزن فرنک تھی اٹھارہ ہزار فرنک تھی جو اس کے پتا نے اسے براست میں دیئے تھے اس نے انہیریٹ کیے تھے پتا سے براست میں ملے تھے باقی اٹھارہ ہزار لون لینا پڑتا ہے وہ بھی لون کس سے ساؤکاروں سے بینک سے نہیں جس کی بیاج در اتنی زیادہ تھی انٹرس اتنا تھا کہ اب روز ہر مہینے جو ای 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 دینی تھی اس چکر میں لوسیل کو اپنا دو کمروں کا گھر چھوڑنا پڑا نوکر ہٹانا پڑا میٹرلڈا کو سارے کام خود کرنے پڑے کھانا بنانا برطند ہونا پانی لانا سستے کپڑے پہننا ایک ایک پیسے کے لئے مل بھاو کرنا لوسیل کو آور نائٹ کام کرنا پڑتا آور ٹائم کام کرنا پڑتا تھا ایوننگ میں نائٹ میں ایک کرم دس سال تک چلا دس سال میں یہ لوگ لون چکا پائے لیکن دس سال میں جتنی میٹرلڈا جتنی سندر تھی اتنی بیکال لگنے لگی چہرے پر جھڑنیاں آ گئیں بال رکھے سرکے ہو گئے آواز بھاری ہو گئی ملہ یہ سب محنت کر کے اس کا سارا چام چلا گیا سب ختم ہو گیا اب کیبل اس کے پاس ایک ہی چیت تھی یاد کرنے کے لئے وہ پیاری یاد ہیں کونسی پیاری یاد ہیں تو وہ کہتی ہے کہ بھئیہ یہ تمہارے وہ نیکلیس کے بجے سے ہوا مجھ سے نیکلیس ہو گیا تھا اس لئے مجھے دوبارہ دوسرا خریدنا پڑا اور اس کی لون چکانے کے چکر میں یہ ہوا تو وہ کہتی تم پاگل ہو گئی ہو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو مجھے بتاتی تو وہ تو نکلی نیکلیس تھا پانچ سو روپیہ کا یہ سنتے ہی میٹرلڈا کے پیلوں کے نیچے جمین نکل جاتی ہے اس کو کچھ کہتے نہیں بنتا ہے پوری جندگی برواد ہو گئی اب اس سے سیکھنے اس کو ملکہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں اور اس لئے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر گلتی ہوئی ہے تو اسے سویکار کرو ایکسیپٹ کرو بتاؤ اور پھر چلے بھلے اس کا ہر جانہ بھر دو سچائی پہ راؤ چھپاؤں مت بات اگر میٹرلہ سیدھا فروسٹی ایسے جا کے بول دیتی کہ مجھ سے تمہارا ہر کھو گیا ہے اب تم بتاؤ کتنے ہر جانہ دے دوں تو پتہ چل جاتا کہ پانچ سوک کی ہر تھا وہ تو نقلی ہر تھا تو جو اس کے ساتھ ایسا ہوا وہ نہیں ہوتا اس کی جندگی برباد نہیں ہوتی اس کے پتی کی جندگی برباد نہیں ہوتی اب اگر میں کوششن کروں اگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا لاؤسیل کے وجہ سے میٹرلہ کا یال ہوا نہیں لاؤسیل تو بیچارہ میٹرلہ کے چکر میں رگڑکیا بری طریقے سے بلکہ میٹرلہ کا دکھاوا اس کا سوہف کرنا اس کا دکھاوا یال ہی جندگی جینا امیرو جیسا دیکھنا یہ ساری چیزوں جو تھیں وہ اس کے ریون اس کی بربادی کا کاران بنی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا لیسن ہے اس کا لیسن ہے جو لاسٹ لیسن ہے کہیں اس سال کے لئے وہ تو باقی سب ہٹ گئے ہیں وہ ہے بھولی اسے لکھا ہے اے کے عباس نے اچھے سے یاد کر لینا بھولی کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کا اس کا نام تھا سلیخہ لیکن اسے بھولی بھولی لوگ کہتے ہیں ہوتا کیا ہے ایک گاؤں ہیں جس کا نمبردار ہے راملال راملال نمبردار ہے اب نمبردار پہلے کیا ہوتا تھا نمبردار سرکاری کرمچاری ہوا کرتے تھے جو لگان مکان بسول کرا کرتے تھے تو راملال ایک سرکائی نوکر ہے اچھا خاصا کسان ہے گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے سات بچے ہیں ان سات بچوں میں چوتھی سب سے چھوٹی لڑکی ہے جس کا نام ہے چوتھی لڑکی ہے جس کا نام ہے سلیخہ لوگ کہتے ہیں بھولی بھولی جب سلیخہ پیدا ہوئی تھی تو بہت سندر تھی لیکن کیا ہوا کہ وہ ایک دن کھٹیا سے نیچے گر گئی تو اس کے سر میں چوڑ لگ گئی اب سر میں چوڑ لگ گئی تو کیا ہوتا ہے کہ بچاری حق لانے لگ بول نہیں پاتی بلدہ تھوڑا سا دماغ کمجور ہو گیا اور بولنا بھی اس نے کافی دن بات چیکھا ہو بولتی بھی حق لانے اسی پر پھر اسے چیچک کی بیماری ہو گئی تو سریر پہ چیچک کے داگ ہو گئی پوری سریر پہ تو بسورت بھی لگنے لگی اب ماں باپ کو چندہ ہونے لگی کہ اس کی سادھی کیسے ہوگی باقی جو بھائی تھے بڑے وہ سہر چلے گئے پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے بہنیں اور تو بہنیں سندر تھی تو ان کی تو سادھی ہو جاتی گھر اچھا تھا خاصا تھا کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی سب بڑیا تھا لیکن بھولی کی چندہ ہوتی تھی اور بھولی کو گھر میں بڑے بڑی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا نہ اسے نہ لاتے تھے نہ اسے نئے کپڑے دیتے تو اسے ہمیشہ بڑی بہنوں کے اتران کپڑے پہنا جاتے تھے کوئی دھنگ سے بات نہیں کہتا یہ موڑی جا جو کل ہے یہ موڑی جا وہ کل ہے یہ موڑی جا موڑی جا موڑی نہیں تو ببوج ہے پھلان آیا ڈھمکا ہے اسے ہمیشہ ڈاٹی سننے کو ملتی تھی اب کیا ہوا کہ گاؤں میں کھلا اسکول اور لڑکیوں کے لیے اور تیسیل دار صاحب گاؤں میں آئے تو انہوں نے کہا راملال سے کہ دیکھو راملال تم سرکاری آدمی ہو تم اپنی بچیوں کے اسکول بھیجو اور یہ کو دھاران لوگوں کے سامنے پیس کرو تو دوسرے لوگ بھی بھیجیں گے اب راملال صاحب کو اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ تیسیل دار صاحب کہہ رہے تھے کہ لڑکیوں کے اسکول بھیجو کہا کریں بھیجیں کہا تو اس کی پتنی کہتا پاگل ہو گئے لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے بھائیہ پھر انہوں سے سادھی کون کرے گا کو بھیجو کرے کون سے مونین کو اسکول جاتی ہیں مونین کو اسکول نہیں بھیجیں گے بلکل بھی ہم تو پھر کہا کریں اب ڈروی تھا کہتا ہے تیسیل دار صاحب کو بھی ناراج نہیں کر سکتے تو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھولی کو بھیج دیں اسکول تو سب کہتے بھولی کو بھیج دو تو بھولی کو بھیج دو اب دو دن پہلے کیا تھا ایک لال گائے تھی جس کو بھیج دیا گیا تھا اب بھولی کو بھولا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کل بھولی کو اسکول چھوڑے آئیں گے اس کو نئے کپڑے پہنا دی ہو بال بال میں تیلوی لگا دی ہو اچھے سے تو اپنی یہ بھیجتی ہوگی تو اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے اب بھولی کو نہلایا جاتا پہلی بار نہلایا ابھی تک نہلائی نہیں تھا اسے نہلائیا نہے کپڑے پہنایا بالوں میں تیل لگایا تو بھولی کو پہلے تو لگا کہ اچھی جگہ لے جا رہے لیکن جب اسکول کا نام سنا تو اسکول کچھ ہی جوتی ہے سمجھ نہیں اور پھر میرے کوئی کائے لے جا رہے بڑی مینوں کو کائے نہیں لے جا رہے تو یہ بات سنکے اسے لگا کہ جیسے کل لال گئیا کو بیٹ دیا ایسے ہی مجھے بیچ رہے تو بھولی میں نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی میں نہیں جا رہی بابولا پکڑا رہی کیا موڑی چل لے گئے اب انہوں نے کہا چلو ماسٹر نہیں جو ہاں کی پرنسپل میڈم تھی ان کو وہ سوپ آئے پرنسپل میم کلاس میں لے گئی کلاس ٹیچر کو دیا وہاں اور بھی بہت ساری بچی ہیں بیٹھیں تھے بھولی جیسی ساہے تو اسے لگا چلو دوستی ہو جائے کہ تھوڑا اچھا لگا ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی اب جو سکشکہ تھیں اب وہ دیوال پہ لگی فوڈو دیکھ رہے گھوڑے کی توتے کی تو وہ کہہ رہے دیکھو توتا یہ تو اصلی توتے جیسا ہے یہ تو اصلی گھوڑے جیسا ہے جیسا تحصیلہ صاحب آئی تھی جس گھوڑے پہ تو بیسا ہی گھوڑا ہے یہ ساری چیزیں اب پورے دن بیٹھی رہی چپ چاپ سے اب ہوتا کیا ہے کہ چھٹی ہوتی باقی بچے چلے جاتے ہیں اس میں حمد نہیں تھی اٹھنے کی تب ہی پرنسپل میں ہم آتی ہیں اس کو کہتی ہیں بیٹا کھڑے ہو جاؤ بہت پیار سے بولتی ہیں بیٹا کھڑے ہو جاؤ اب ایسے پیار سے تو اس سے آتا کوئی نہیں بولا تھا تو کھڑی ہو گئی بولی نام بتاؤ اب وہ جانتی تھی کہ نام بتاؤں گی تو پھر حق لاؤں گی تو جائر سی بات ہے مجاک بنوں گی لیکن چوکی پرنسپل میں ہم اتنے پیار سے پہنچ رہی ہیں آتا کتنے پیار سے کسی نے بات ہی نہیں کری تھی تو بولی بولتی ہے بھو 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 بھولی بول لیتی ہے بولی تو وہ کہتی ہیں بہت اچھے بھو 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 تو وہ کہتی ہیں اب پورا نام بتاؤ تو وہ کہتی ہیں بھولی بول لیتی ہے وہ کہتے ہیں سیاباس بیٹا وہ کتاب دیتی ہی اسے جس میں بہت سار چتر بنی تھے وہ کہتے ہیں بیٹا تم چنتہ مت کرو تم پڑھائی کرو یہ ایک مہینے میں کتاب ختم کرنی ہے پھر میں دوسری دوں گی جب تم پڑھ لکھ جاؤ گی نا تو تمہارا حقلانہ بند ہو جائے گا لوگ تمہاری بات کا سممان کریں گے لوگ تمہیں مہت تو دیں گے تو کل اسکول آوگی کیا اب اتنے گھر میں دیرے دیرے بھولی بھی بڑی ہو گئی اب ایک دن بھولی کے پتا راملال اور اس کی پتنی آپ اسے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کائے جو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں بسمبرنات کو آفر ایکسٹیپٹ کر لیں اب بسمبرنات کونے سنو بسمبرنات بگل کے گاؤں کا ایک پنساری ہے دکاندار ہے بنیاں پور پیشے بالا ہے لیکن پچاس سال اس کی عمر ہے لنگڑا ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں پتنی ختم ہو گئی یہ ہے بسمبرنات اور وہ سادھی کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کائے بسمبرنات کو آفر سوئی کر لیں تو میکن کائے آفر وہ بھولی کو ہاتھ مانگ رہا ہو وہ دہیج بھی نہیں مانگ رہا ہو تو وہ کہتے ہیں ہاو کر لو نا وہ تو بہت امیر آدمی ہے وہاں پہ تو بہت پیش آیا گو تم تو کر دو بلکل بات سے ہاں کر دو لنگڑا ہے اور ہمائی عمر کو ہے بھولی کے باپ کی عمر کا ہے وہ تو لنگڑا ہے اور ہمائی عمر کو ہے بھولی کی کونسی کوئی سادھی کرے گا کوئی نہیں کرے گا بھولی سے سادھی جب آنے سادھی بھی ہو جائے گی دہیج بھی نہیں مانگ رہا بڑھیا تو ہے ہاں کر دو تو بھئی بسمبر کا فرمال لیتے ہیں اب بھولی کی سادھی آ جاتی ہے بسمبر برات لے کے آتا ہے وہ تو بہت امیر آدمی تھا گاؤں میں پہلے بارے ایسی برات آئی تھی اتنا بہن باجے دھوم دھاکے سے اب اس کی جو بہنیں تھیں وہ چڑھنے لگیں کہ آئے دیکھو تو جا کلی کھو جا کھو اتنو اچھو گھر میں لاؤ اتنو پیسہ بھالو جو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ عدبورہ لنگڑا ہے لیکن وہ اس کے پیسے سے چڑھ رہے ہیں کہ اس کو اتنے بڑے گھر میں جا رہی جا بتاؤ تو اب بھئیہ ٹھیک ہے جیمالہ کا ٹائم آیا بھولی آئی اب بسمبر کو جے پتا نہیں تھا کہ اس کو چیچک کے داگ ہیں تو جیسے ہی وہ بسمبر وہ کہناتا ہے مالا جیمالہ پیناتا ہے تو اس کے گھونگٹ ہٹ جاتا ہے اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو چیچک کے داگ دیکھتے ہیں بھولی پھر وہ گھونگٹ ڈال لیتی ہے اب وہ کہتا کھائے اپنے دوستے کہتا کھائے جب موڑی کو چیچک کے داگ ہیں کھا تو وہ کہتا تم بڑے چھاچھا بھی لے ہو تم بھی تو لنگڑے ہو بڑھے ہو ڈالو جیمالہ جو کامل لئی جے تو اب وہ کہتا نہیں اب بسمبر کا تیج آدمی تھا وہ جوہ کھلتا وہ کہتا کہ نہیں میں سادھی نہیں کروں گا مجھ سے یہ بات چھپائی گئی کہ بھولی اس کے چک چک کے داگ ہیں نہیں میں تو سادھی نہیں کروں گا راملال ہاتھ جوڑتا ہے وہ کہتا نہیں مجھے پانچ ہیار روپیہ دہیج دو تو کروں گا حالانکہ اسے کرنی تھی سادھی لیکن چوکی وہ سوچ رہا تھا کہ ایسے میں بڑی آئے ہیں مانگ لو کہیں مل جائے تو مل جائے اب اس سمائے کے پانچ پانچ لاکھ کے مطلب آج کے اس سمائے کے پانچ ہیار مان لو آج کے وہ کہتا ہے پانچ ہیار روپیہ دو پانچ ہیار میں یہ آج کے مل لو کہ کبھنے دس بارہ لاکھ روپیہ یہ سامتنگ تو اب راملال کے پاس وہ کہتا ہے میں کہاں سے دوں گا دو ہجار لے لو پگڑی رکھ دیتا ہے پیرو میں کہ نہیں میری اجت منت کیونکہ اس سمائے اگر برات لوٹ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی تھی پہلے پرانے جمعانے میں لیکن جب وہ نہیں مانتا ہے تو راملال پانچ ہیار روپیہ لاتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے بسمبر کو بسمبر سعادی زیادنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اب پھر سے جامعالہ پیناتا ہے لیکن پھر اس گھونگا ڈھٹ جاتا ہے لیکن اس بار گھونگا ڈھٹتا ہے تو بولی سرما نہیں رہی تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہی تھی اور کہتے پتا جی اس لالچی آدمی سے پیسے باپس لے لو میں اس لالچی سے سعادی نہیں کروں گی تو راملال کہتا ہے کہاں بول رہی ہو بیٹیا پاگل ہو گئی ہو کہاں کون سعادی کرے گا تم سے کہاں ایسا کہہ رہی ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں میری عجت کا کا ہوگا تو وہ کہتے ہیں پتا جی آپ ہی کی عجت کے لئے اس بڑھے اور لنگڑے آدمی سے سعادی کرنے کے لئے تیار ہوئے تھے لیکن اب میں اس سے سادھی نہیں کروں گا ہی پیسے باپس لے لو راملال مجبوری میں پیسے باپس لیتا ہے برات لوٹ رہے لگتی ہے اب برات باہر لوٹ رہی تو بہر باہر باہر جو بینڈ باجے والے کھڑے تھے تو ان کو لگتا ہے کہ بیدائی ہو رہی تو وہ دھمچک دھمچک بیدائی والی ٹون بجانے لگتا ہے ان کو سانتو جا موڑی نمنا کرتے بیاؤ نہیں ہو رہا سانتو جا سالکہ کو بچا رہا ہو تو بھائی بند ہو جاتے ہیں بیسام برنات ب ساتھ رہوں گی آپ کی سیبہ کروں گی جسے سکول سے پڑھ لکھ کے بڑی ہوئی ہوں اسی سکول میں پڑھاؤں گی اب وہ میڈم وہ پرنسپل میڈم جس نے بھولی کو پہلے دن اتنا اچھے سے بات کری تھی ان کو پڑھ لکھ کے اسے اتنا ہسیار بنایا تھا وہ کی کیا کہتے ہیں وہ خوص ہو رہی تھی انہوں نے اس نے کہا کہ کیوں میڈم کیا میں کچھ غلط بول رہی ہوں میڈم بولی نہیں نہیں بیٹا تم بلکل صحیح بول رہا ہو کوئی غلط نہیں بول رہا ہو ٹھیک ہے اب یہاں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جب بھولی منا کرتی ہے سادی سے تو یہ بغل بھالی چاچی بیٹھیں تھی تو کہتے ہیں اوہ رام دیکھو جا موڑی کون جائے تو ہم گونگی گائے سمجھتے تھے جب کلی جا تو اتنی جا تھا دیکھو تو کیسے کھا کہہ رہی ہے تو بولی کہتے ہیں اوہ چاچی تم نے سن لے یہ آواز گونگی گائے کی اور دوبارہ سننے کا تو کچھو اور بولیں ہم تو چلے تم جانے تمہیں باپ متا ہی جانے چلو ہم تو چلے اب پہلے جب صوربات میں چپٹر میں بھولی کا نام آیا تھا سلیخہ اور اب آخری میں لوگ اس کو کیا نام سے پکار رہے ہیں کوئی بھولی نہیں کہہ رہا سب در گئے سب کیا کہہ رہے ہیں سلیخہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بھولی نے اپنے عدکاروں کی مانگ کی ان کے پر دعبہ کیا اور مجبوطی سے سامنا کیا ایک دہیج کے لالچی کو بھگایا اور اپنے لیے ایک صحیح جندگی چنی تو اس طریقے سے یہ چپٹر تھا اس طریقے سے یہ کمپلیٹ میں نے سارے چپٹر 10 کلاس کے ہمارے جتنے اس سال 2021 2022 کے لیے جو ہیں ملجن کو ہٹ گئے ہیں ان کو چھوڑ کر سب ہی کی میں نے سمری بتا دی ہے آپ کو کرنا کیا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس کے علاوہ آثر کے نام بہت اچھے سے یاد رکھنے ہیں اور آثر کے نام کے ساتھ ساتھ کای کے نام یاد رکھنے ہیں آپ کو آثر کے نام کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہیں کیا چپٹر کا نام ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ویڈیو موسیقی